الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعض فقط قال اللہ تبارک و تعالی في سورة الاخلاص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد وقال تبارک و تعالی في آیت الكرسی في سورة البقرة اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض منزل لذی يشفع عنده اللہ بإذنه يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشی من عیمه اللہ بما شاء وصیع کرسیه السماوات والارض ولا یوده حفظهما وهو العلي العظیب وقال جل وعلا في آخر سورة بني اسرائیل وقل الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريک فى الملک ولم يكن له ولي من الظل وکبره تکبیرا وقال جل وعلا في آخر سورة الكهف قل اِنَّمَا أَنَ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّ اَنَّمَا إِلَاؤُكُمْ اِلَاهُمْ وَاحِدٌ فَمَنْ Kَانَ يَرْجُوُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا صدق اللہ العظیم نبش رحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقبتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہو ورزقنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ اللہم ربنا اننا نعوذ بکا من الشک والشرک اللہم ربنا لا تجعلنا من المشرقین آمین یا رب العالمین آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے حقیقت و اقسام شرک اس کو بارے میں آپ کے ذوق و شوق کا مجھے پیش کی اندازہ تھا اور وہ آج کی ابتدا ہی سے جو حاضری کی کیفیت ہے اس سے بھی از خود ظاہر ہے لیکن میں آج ذرا پچھلی تقاریر میں جو دو اہم موضوعات رہ گئے تھے ان کا قرض ادا کر کے پھر شرک اور اقسام شرک کی طرف آنگا اس لیے کہ ہمارے لیے وہ بہت اہم موضوعات ہیں دیکھئے ایک نہایت اہم موضوع جس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی وہ حقیقت ایمان کی تھی کل جس موضوع پر گفتگو ہوئی وہ نفاق کی حقیقت ہے ایمان کے زمن میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی لیکن ایک سوال باقی رہ گیا کہ جہاں تک قانونی ایمان کا تعلق ہے وہ تو الحمدللہ ہمیں حاصل ہے جب مسلمانوں کے ہام پیدا ہوئے تو وہ تو اللہ کا ایک عطیہ ہے اس کا احسان ہے جو ہمیں خود و خود حاصل ہو گیا سوال یہ کہ وہ حقیقی ایمان جو عبارت ہے یقین سے وہ کیسے پیدا ہو اور نفاق کے بارے میں میں نے کل عرص کیا تھا کہ ایک اہم سوال باقی رہ گیا کہ نفاق سے بچنے کی صورت کیا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ کوئی شخص محسوس کرے کہ کوئی نفاق کی آلائش دل میں ہے تو اس کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے تو بہت اختصار کے ساتھ ان دونوں باتوں کو سمجھ لیجئے یہ اہم عملی مسائل ہیں دیکھئے ایمان کے حاصل ہونے کے تین درجے ہیں اور ایک حدیث پہلے میں آپ کو سنا دوں ایک خوشخبری کے طور پر کہ یہ نہ سمجھئے کہ جو مراتبِ عالیہ ہیں وہ صرف اگلوں کے لیے تھے اب پچھلوں کے لیے کچھ نہیں رہا مشکات شریف میں آخری باب ہے باب و سوابِ حاضحِ الامّہ اس امت کے سواب کے زمن میں مرتبہ و مقام کے زمن میں حضور نے کیا فرمایا اس میں ایک بڑی عجیب حدیث ہے میں نے جب پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو انتہائی مجھے خوشی ہوئی مسررت ہوئی انبساط حاصل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا ایو القلق اعجبو الیکم ایمانا ذرا یہ بتاؤ کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین دل فریب ایمان کس کا ہے اس کو نوٹ کیجئے گا عجب عجیب سے جو بنا ہے عجیب عربی زبان میں کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو بہت دل کو نبھانے والی ہو اردو میں عجیب کا مفہوم کچھ اور ہے غیر معمولی سی اب نورمل یا کم سے کم یہ کہ انیویول لیکن عربی میں عجیب کا مفہوم ہے جو بہت ہی دل کو نبھانے والی شہر تو سب سے زیادہ مخلوقات میں سے کس کا ایمان ہے کہ جو اتنا حسین و جمیل ہے کہ دل کو نبھائے صحابہ نے پہلا جواب دیا ملائکہ ملائکہ کا ایمان حضور نے فرمایا وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ وہ تو اپنے رب کے پاس ہے کونسا کمال ہوا ان کا ان کے تو سامنے حقائق ہیں جو جنت کو دیکھتا ہو دوزخ کو دیکھتا ہو وہ ایمان لے آیا تو کیا کمال ہے وہ تو ابو جہل بھی جب دیکھے گا پکا ایمان لے آئے گا تو گویا کہ حضور نے جواب کو رت کر دیا اب دوسری ایٹمٹ کی صحابہ نے فَالنبی یون پھر انبیاء کا واملہ ہے آپ نے اس کو بھی رت کر دیا وَمَا لَهُمْ لَا يُمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنْزُلُوْ وہ کیسے ایمان لے آئے اور پر تو وہی نازل ہوتی ہے تیسری ایٹمٹ اونو نے کی فَنَحْنُوْ پھر ہم ہیں آپ کے صحابہ اس کو بھی رت کیا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَا اَذْهُرِكُمْ تم کیسے ایمان نہ لاؤ جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اجھے دیکھ رہے اس کے بعد اب آپ نے خود فرمایا اِنَّ اَعْجَبَ الْخَلْقِ اِلَيَّ ایمَانًا میرے نزدیک تو حسین ترین دل کو لبھانے والا ایمان لَا اِخْوَانُوْنَا ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا یا تُوْنَا مِنْبَادِی جو میرے بعد آئیں گے یَجِدُونَا صُحْفًا فِيهِ کتاب اللہ انہیں تو وہ عوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی فَيُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا وہ ایمان لائیں گے اس پر کے جو ان عوراق اس سے یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ رتبے کے اعتبار سے ایمان جو ہے صحابہ کا کم تر ہے بعدوانوں سے نہیں ایک ہے کسی چیز کی بلندی عظمت ایک ہے کسی چیز کا خسن اس کی دل فریبی تو یہاں در حقیقت عظمت کا معاملہ نہیں ہے دل فریبی کا معاملہ ہے تو حضور نے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی مشارت عطا فرمائی جو بعد میں آنے والے ہیں جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا جنہیں قرآن ملا ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے انہوں نے ایمان حاصل کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے اور ان میں شابل کرنا اب نوٹ کیجئے ایمان کے حصول کے تین ذریعے ہیں اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ در حقیقت مختلف تباعے کا معاملہ ہوتا ہے میں ارز کر چکا ہوں کچھ انٹیلیکچولز ہوتے ہیں کچھ عوام ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ٹھنڈے مزاج کے غور و فکر کرنے والے کول مائنڈی کچھ ہوتے ہیں جذباتی ایموشنل کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ایکٹیویٹی سے زیادہ دلچسپی ہے عمل کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں غور و فکر سے زیادہ دلچسپی اب یہ ڈیفرنٹ ٹیمپرمنٹ سے ڈیفرنٹ مزاج ہیں اور ان کے اعتبار ہی سے مختلف قرائے ہوتے ہیں جن سے کہ ان کو ایمان حاصل ہوگا جو سب سے اوپر ہے ٹاپ پر انٹیلیکچولز ان کے ایمان کا ذریعہ ہے آیاتِ الٰہی میں غور و فکر تدبر لیکن آیاتِ الٰہی ذہن میں رکھیے تین ہیں آیاتِ آفاقی یہ چاند سورج ستارے ہوایں آیاتِ انفسی ہمارے اپنے اندر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی ایک وہ ہے کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ ایکسٹرنل ورلڈ کا مطالعہ کرو ہر جگہ تمہیں اللہ کی آیات نظر آئیں گی برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفتر استذبارِ فتح کردگار ایک ہے اپنے اندر جھاکو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی قرآن کیا کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ اور تیسری اہم ترین آیات کیا ہیں آیاتِ قرآنیہ ان تینوں میں گہرا ربت ہے آیاتِ آفاقی آیاتِ انفسی آیاتِ قرآنی ان میں تدبر کے ذریعے غور و فکر کے ذریعے انسان ایمان حاصل کرے یہ ٹوپ کا ایمان ہے یہ انٹیلیکچولز کا ایمان ہے یہ صدیقین کا ایمان ہے نمبر دو ایک ایمان ہے عوام کے لیے اس کے دو راستے ہیں نمبر ایک صاحبِ یقین کی صحبت جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو چکا ہو آپ اس کے قریب رہیے اگر بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچے گی اگر آپ برف کی سلکے قریب ہوں گے ٹھنڈ پہنچے گی صاحبِ ایمان کی صحبت اختیار کریں گے ایمان سراد کرے گا یہ ہے عوام کے لیے صحبت کونو با صادقین ان کے صحبت اختیار کریں تیسرا ذریعہ ہے جو ہمارے لیے خاص طور پر جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں اب ایک بچہ ہے سات سال کا آپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی پڑھ رہا اگرچہ غیر شعوری عمر سے شروع کر دیا روضہ رکھتا ہے نو برس کا ہو گیا روضہ رکھنا شروع کیا یہ عامال جو ہیں ان سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے ایسے ہی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے جب مداومت کرتے رہیں گے اس پر تو اس سے بھی ایک یقین کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے سورہ حجرات میں جو بحث آئی ہے اس کے آخر میں یہی ہے کہ اے نبی یہ بددو جو دعوے دار ہیں ایمان کے یہ آپ پر احسان دھر رہے یمونونا علیکان اسلم قل لا تمونو علیہ اسلامکم بل اللہ یمونو علیکم انہداکم لیل ایمان انکنتم صادقین یہ آپ پر احسان دھر رہے کہ ایمان لے آیا نبی ان سے کہیے مجھ پر اپنے ایمان کا کوئی احسان نہ دھرو اپنے اسلام کا بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے جب اسلام پر آگئے ہو تو عمل کرتے رہو گے تُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اگر عمل کرتے رہو گے تو اس عمل کے ذریعے سے بھی تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا تو یہ تین راستے ذہن میں رکھئے جو عوام ہے غور و فکر سوچ بچار اس کی صلاحیت نہیں یا مواقع نہیں ان کے لیے یہ دو راستے ہیں یقین بذریعہ عمل اور یقین بذریعہ صحبت یہاں سے اٹھا رہے ہیں لوگوں کو اور بار بار یہیں آجاتے ہیں دلقت ہوتی یہاں پہ کوئی ساپ پہلے سے روک دیا کرے جو بات میں گڑ بڑھ ہوتی تو ایک ایمان ہے انٹلیکچولز کا صدیقین کا جن کو قرآن کہتا اُلُو الْأَلْبَابَ اَلَّذِينَ يَعْقِلُونَ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّهِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ اللَّهُ لِي الْأَلْبَابَ ہوشمندوں کے لیے کائدات میں ہماری نشانیاں ہیں غور کرو اور ہمیں پہچانو خود اپنے اندر جھاکو اور ہمیں پہچانو اور ہماری آیات جو ہیں ہمارے کلام کی اس کی آیات جو ہیں ان میں وہ ایمان رچہ بسا ہوا ہے ان پر غور کرو غوتہ زنی کرو قرآن میں ہو غوتہ زن اے مرد مسلمان یہ ہے ٹاپ کا ایمان یہ ہے اصل وہ ایمان کہ جو مطلوب ہے اب باقی حضرات جو ہیں ان کے قریب رہیں گے ایمان حاصل کر لیں گے اور جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے ایمان حاصل کر لیں اب دوسری بات کی طرف آئیے نفاق سے کیسے بچا جائے اس کے لیے بھی تین عمل ہیں پہلی چیز اور دو چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ منافقون ہی کے دوسرے رکو میں بیان ہوئی پریونشن کیسے ہوگی بچوگے کیسے دوام ذکر اللہ کو یاد رکھو دل کو غفلت میں مت آنے دو دل غافل ہوگا شیطان کا دیرہ بن جائے گا دوام ذکر میں البت آئیے ذہن میں رکھیے کہ دوام ذکر کا ذریعہ کیا ہے اس میں مغالتے ہیں لوگوں کو جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں اور جو تیسرے چوتھے نمبر کا ذکر ہے اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہی ذکر ہے سب سے بڑا ذکر مجسم ذکر قرآن ہے از ذکر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وہ از ذکر کونسا ہے قرآن اسی کو فرمایا میں نے وہ آیت سنائی تھی کہ لوگ تنزیہ کہتے تھے یَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الزِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ حضور سے مخاطرے ہوگا کہتے ہیں اَا فَلَا جس کے اوپر کے اس کے خیال کے مطابق ذکر نازل ہوا ہے ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں وہاں بھی لفظ کیا ہے اَز ذکر تو معلوم کیا ہوا اِنَّا نَزَلْنَا اِلَيْكَ ذِكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّا سِمَانُزِّلَا اِلَيْهِم یہ اَز ذکر ہے تو اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں تلاوتِ قرآن تدبرِ قرآن غور و فکر قرآن کا قرآن کو یاد کرنا اس پر میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اب تو یہاں شاید کوئی کتاب موجود نہیں رہی ہے پہنال اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے مگا لیتے ہیں ہر شئے پڑھئے انشاءاللہ آ جائیں گی چیزیں نمبر دو ذکر کیا ہے اَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لئے یہ ذریعہ ذکر میں وہ تو ہے ہی مجسم ذکر اور یہ ذریعہ ذکر میں سب سے اہم ہے یہ عملی ذکر بھی ہو رہا ہے اور قولی بھی ہو رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے قرآن شریف کی کچھ آیات پڑھی پھر رکو کیا یہ رکو جو ہے یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ آپ نے اپنے وجود سے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا پھر آپ سجدے میں گرے یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کو اور تسلیم کیا تیسری چیز ہے مسنون دعائیں اور مسنون اذکار جو حضور سے ثابت ہمارے ہاں کیا ہو گیا مجھے فلاں بذرگ نے یہ چیز بتائی ہے وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں نہ قرآن سے دلچسپی نہ اذکاریں مسنونہ سے دلچسپی ادعیہِ ماسورہ آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے صبح اٹھے دعا ہے آنکھ کھلتے ہی بیت القرآن میں داخل ہونے لگے دعا ہے نکلے دعا ہے حضور کرنے بیٹھے دعا ہے فارغ ہوئے دعا ہے مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے مسجد میں تو ہی ذکر نماز ہے کلاوت ہے باہر نکلے دعا ہے گھر میں داخل ہونے لگے پھر دعا ہے سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے اتر رہے ہیں دعا ہے شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے کپڑے پہن رہے ہیں دعا ہے زندگی کا کوئی عمل نہیں یہاں تک کہ جو تعلق زنو شو ہے جس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا اس کے لئے بھی دعا ہے غفلت میں وہ کام بھی نہیں کرتا سمجھ رہے آپ اب آپ غور کیجئے اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا کوئی اضافی پوسچر اختیار نہیں کیا آپ نے یوں بیٹھو اس طرح بیٹھو یوں کرو کوئی آپ کا وقت اضافی نہیں لگا جو کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور وہ اللہ کی یاد اس کام کی مناسبت سے ہے ان عدیہِ معصورہ سے دو تعلق جڑ گئے انسان کے دعا کس سے کر رہے ہیں اللہ سے جڑا کے نہیں اور یہ الفاظ کس کے ہیں محمد الرسول اللہ کے تو آپ کے دو تعلق جڑ گئے آپ اپنی جی سے گھڑ کر دعا مانگے گے تو پہلا تعلق تو جائے گا دوسرا نہیں ہوگا بہتر سے بہتر دعا مانگ لیں آپ لیکن حضور سے جو معصور اور مصنون الفاظ جب آپ زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہوا بذریہِ دعا اور وہ الفاظ جو کہ حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے ساتھ ہوا یہ تیسرا درجہ ہے چوتھے درجے میں میں مانتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے سانس کسی شخص کے امراض کی تشخیص کرنے کے بعد تجویز کوئی اگر طبیب ہے ماہرِ طبیبِ روحانی وہ آپ کو دیکھے گا تو اندازہ لگائے گا کہ آپ میں کیا کمی ہے اس کے مطابق آپ کو ذکر بتائے گا بھئی فلا آیت کا مراقبہ کیا کرو کسی میں بزدلی ہوتی ہے کسی میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے کسی میں توقع کی کمی ہے کسی میں شہرت کی خواہش ہے نمائع ہونے کا جذبہ ہے کسی میں تکبر ہے سب کا ایک سا برست تو نہیں ہوتا تو یہ در حقیقت اندھے کی لاتھی سے نہیں چلنے والی بات یہ تو ماہر کا کام ہے کہ وہ تجویز کرے کہ تمہارے لیے خاص طور پر ذکر یہ ہے در حقیقت ہمارے جو یہ سلسلے تھے سلوک کے بڑے ماہر ہوتے تھے یہ لوگ بڑے ماہر عطبہ تھے یہ جو علم نفسیات ہے اس کے ہمارے صوفیاء سے بڑھ کر کبھی کوئی عالم گزرا ہی نہیں دنیا میں فرائیڈ کیا ہے اور ایڈلر کیا ہے اور یونگ کیا ہے بچے ہیں ہمارے صوفیاء اکرام نے جس طرح انسان کی نفسیات کو سنجھا اور وہ ان کی مناسبت سے تجویز کرتے تھے لیکن اس کو رکھا جائے گا چوتھے نمبر پر جیسے مولانا احمد علی صاحب فرمایا کرتے ہیں بھئی اس آیت کا مراقبہ کیا کرو مراقبہ کیا مانی ہے اب انہوں کو ان الفاظ کو بھی ہم نے خام خواہ کچھ خاص ایک شکل دے دی مراقبہ کیا توجہ کرنا دھیان کرنا خاص اس آیت کے اوپر اس کے معانی پر اپنے ذہن کو جمعنا وہ کیوں ہے کہ آپ کے اندر جو کمی ہے اس کی تلافی اس سے بھی لیکن یہ کہاں آئے گا چوتھے نمبر پر سمجھ گئے تو نفاغ سے بچنے کا ذریعہ پریونشن کیا ہے نفاغ سے دوام ذکر نہ تمہیں تمہاری اولاد نہ تمہارے اموال نہ تمہاری تجارت نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یارول کام کر رہے ہیں آپ لیکن یہ کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے زبان تر ہے اللہ کی یاد سے جو قرآن یاد ہے گاڑی میں آپ بیٹھے جا رہے ہیں دو گھنٹے آپ کو کار میں لگانے ہیں کراشی پڑھتے جائیے اس سے بڑا ذکری کوئی نہیں یہ ہے پریونشن اب اگر مرض ہو جائے تو کیا اس کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ایک دیکھئے عجیب ہے یہ نفاق کا علاج انفاق سے صرف ایک علیف لگا نا انفاق کے معنی اور ہے یہ بنا ہے کس سے نفقت الدراہن پیسے ختم ہو گئے مک گئے یا نفق الفرس گھوڑا مر گیا تو مال کو کھپانا لگانا اللہ کی راہ میں اگر دل میں نفاق کی کوئی علائش آئی ہے تو اس کا ازالہ ہوگا انفاق فی سبیر اللہ سے مال اللہ کی راہ میں دیجئے صدقہ کیجئے سرات کیجئے دیجئے اللہ کے دین میں لگائیے جتنا لگائیں گے نفاق دھل گائیں گے اس لیے کہ اصل سبب نفاق کا ہے ہی حب دنیا دنیا کی محبت لہذا اس کا ازالہ ہوگا جو سب سے محبوب شہ ہے مال انہو لحب الخیر لشدید مال محبوب ترین ہے کہ نہیں لہذا اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو وہ نفاق دھل جائے گا اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے بہت ہی شعوری طور پر اس کا احتمام کیجئے جس وقت دین کے کسی فرض کی انسان کو سمجھ آ جائے اس کا شعور پیدا ہو جائے پھر ڈیلے نہ ہو ذرا سا ڈیلے جو ہے اس پر عمل کرنے میں یہ در حقیقت نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع دینا ہے امیجیٹ ایکشن ایک بات سمجھ میں آگئی فورا عمل اس میں شیطان کیا کرتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ ابھی دیکھو یہ فرض ہے یہ ذمہ داریاں ہیں یہ کرنا ہے وہ پھر لگا دینا اپنے آپ کو بہت سے لوگ کہتے ہیں بس جی ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا میں دین کے لیے وقف کر دوں گا اول تو خدا کے بندے تمہارے اندر رہ کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد سارا تو کھپ چک ہوگے رہ کیا جائے گا دوسرے یہ کہ یہ بھی جان لیجے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کرد ریٹائرمنٹ کے بعد کون فارغ ہو جاتا ہے بیٹوں بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں نواسے نواسیاں موجود ہیں کبھی بھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا زندگی کا وہ تو یہ کہ آج بات سمجھ میں آئیے تو آج عمل ہونا چاہیے قرآن مجید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے الفاظ ہیں یہ انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے فوراں تسلیم کریں کسی مسلحت کی وجہ سے کسی بجدلی کی وجہ سے کسی لالچ کی وجہ سے کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے کیسے مان لو لوگ کہیں گے کہ یہ یہ نیچے ہو گیا وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مانی کسی وجہ سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب کر لیتا وَنُقَلِّبُ عَفِدَتَهُم وَعَبْسَارَهُمْ ہم گلٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی کیوں کما لم یومنو بہی اول مرہ اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب ان کے شافح حق ہوا ہے وہ ایمان دلائے اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح صحابہ اکرام پر بھی وقتی طور پر یہ واقعہ اگر صحابہ اکرام کرنا ہوتا تو یہ حقائق سمجھ بھی نہ آتے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا زوف ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا نفاق کا نہیں معاذ اللہ لیکن زوف ایمانی کی اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے نا نفاق جہاں جھوٹ بولنا شروع کیا نفاق جھوٹی قسمہ کھانی شروع کی سیکنڈ سٹیج اور جہاں مومنین سادقین سے بغت اور عداوت پیدا ہو گیا وہ تھرڈ سٹیج تو وہ زوف ایمان کا کیسے ہوتا ہے یہ حضرت کعب ابن مالک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں منافقین نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے جھوٹی قسمیں کھائیں اور حضور سے ایگزمپشن لے لی چھٹی لے لی رخصت لے لی وہاں تین ایسے صحابہ بھی تھے جو مومن سادق تھے لیکن وقتی طور پر شیطان نے انہیں ورغل آیا کیسے ورغل آیا وہ سمجھ لی کعب ابن مالک نے تفصیل سے بیان کیا ہے اور میرے نزدیک یہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے طویل ترین حدیث ہے بخاری اور مسلم میں بھی موجود حضور جب واپس آئے ہیں اور اب آپ نے ایک ایک کو بلایا جن لوگوں نے تو پہلے چھوٹی قسمیں کھالی تھی ان کو تو بلانے کے ضرورت نہیں تھی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ایگزمپشن بھی نہیں لی تھی اور گئے بھی نہیں تھے اب ان کو آپ نے ایک ایک کر کے پیشی ہوئی آپ کیوں نہیں گئے تھے تو اب جو منافقین تھے ان میں سے انہوں نے اس موقعے پر جھوٹی قسمیں کھالی خدا کی قسم حضور ہم تو بالکل تیار تھے پوری میں نے تیاری بھی کر لی تھی پورا ارادہ تھا یہ وقتی طور پر یہ مسئیبت مجھ پر آ پڑی جس نے قسم قائد انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جائیے کعب ابن مالک کے باری آئی تو ان کے الفاظ اپنے یہ ہے کہ جب میں پیش ہوا تو حضور کے چہرہ مبارک پر ایک غصے والی مسکراہٹ تھی زہر خند کہتے ہیں ایک مسکراہٹ ہے لیکن غصے کے ساتھ غضبناک آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے حضر اکاب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرص کیا کہ حضور زبان میرے پاس بھی ہے جھوٹ میں بھی بول سکتا ہوں لیکن جھوٹ بول کر میں اس وقت آپ کی ناراضگی سے تو بچ جاؤں گا لیکن اللہ کی عذر پکر سے نہیں بچ سکوں گا میں اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا کبھی نہیں تھا جتنا فارغ البال اس وقت تھا کہ میرے پاس ساد و سامان موجود تھا راستے کے لیے اتنا میں کبھی نہیں تھا لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ مجھے میرے نفس نے شیطان نے پٹی پڑھائی وہ پٹی کیا پڑھائی کہ حضور تو تیس ہزار کے لشکر کے ساتھ چلیں گے تو لشکر تو سلولی موف کرے گا نا تمہارے پاس بڑی تکڑی بڑی توانہ سیتمند اٹھنی ہے تم ذرا دو دن بات چلنا تیزی کے ساتھ اور حضور سے مل جانا ہے بس یہ تاخیر کاربا تو انہیں خیال آیا کہ ابھی دو دن گھر کی تھنڈی چھاؤں ہے میں یہاں پہ جو آرام ہے وہ کر لوں مجھے جگر کا شیر یاد آیا ہے کہ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن پکڑے چھاؤں گھنیری ایک طرح فرض کی پکار ہے اس میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ تپتی راہیں ہیں لا تنفرو فی الحر سنا چکا ہوا آیت یہاں گھر میں نخلستان میں خجوروں کی چھاؤں میں اہل و عیال میں یہ تھنڈی چھاؤں جو ہے یہ پکڑ رہی ہے بھئی دو دن ٹھہر کے چلے جانا ٹھیک ہے کوئی دیت میں خرابی نہیں اس کے بعد پھر جب ابھی دو دن اور ٹھہر جاؤ یہ تو پڑا لمبا سفر ہے ذرا تیز اور دوڑ لینا تو فرماتے ہیں کہ حضور میں اسی طریقے سے تاخیر و تعویق میں پڑا رہا یہاں تک کہ ایک روز اچانک مجھ پر یہ چیز ملکشف ہوئی کہ تو میں چاہے کتنا بھی تیز چل لوں میں آپ سے نہیں مل سکتا میرے آساب ٹھیلے ہو گئے اس طرح میں محروم لے گئے حضور نے بائیکارٹ کا حکم دیا صحابہ کو تین صحابہ تھے ایسے دو عورت تھے جنہوں نے اسی طریقے سے اعتراف کیا حضور نے حکم دے دیا کوئی ان سے گفتبو نہ کرے سوشل بائیکارٹ بڑی سخت سزا تھی جو دی گئی ہے اس کی بڑی تفاصیل ہیں اللہ تعالیٰ شوق دے تو وہ حدیث پوری پڑھئے میں نے تو دو جمعوں میں ایک مرتبہ صرف اس سے ایک حدیث کو بیان کیا تھا شاید کہیں کیسے سو میرے ہاں ہمارے نمبر کوئی مجھے بیاد نہیں ہے لیکن یہ بڑی عجیب حدیث ہے لیکن اس میں جو اصل سبق ہے وہ کیا ہے اس طریقے سے شیطان فارغ ہو لو ذرا پھر ترافی کر لینا ذرا زیادہ زور سے کام کر لینا یہ وہ چیز ہے کہ جو وہ تو خیر صحابی تھے بچ گئے اگر وہاں جھوٹی قسم بھی کھا دیتے تو گئے تھے یہ تو اتنا ہی ہے نا مردی و نامردی قدم فاصلہ دارد اس میں تو یہ ہی ہے کہ ذرا ایک جھوٹی قسم کھا دیتے جھوٹے بہانہ بنا دیتے تو اب زوف ایمان نہ رہتا وہ نفاق کی سر شروع ہو جاتی وہ اللہ تعالی نے ان کو بچایا لیکن یہ کہ ہم کیسے بچیں گے اگر ہم نے یہ ربیش اختیار کی لہذا تین کام دوامِ ذکر نمبر ایک اس کی میں شرع کر چکا ہوں چار اذکاریات کر لیجئے گا ان کو ورنہ کیا فائدہ نمبر دو انفاق فی سبیل اللہ نفاق کا علاج انفاق سے نمبر تین یہ عادت اپنے اندر پیدا کیجئے شعوری طور پر کہ جب ایک حقیقت واضح ہو جائے فوراً اعتراف یہاں بھئی بات ٹھیک ہے آپ نے جب ایک فرض کا احساس ہو جائے فوراً اس کی ادائیگی کے لیے آغاز تاخیر و تعویق ہے کہ جس سے پھر نفاق کو بوقع ملتا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حقیقی ایمان اتا فرمائے اور نفاق سے بچائے رکھیں اب آئیے حقیقت و اقسام شرق پر دیکھئے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلام دینِ توحید ہے ایک لفظ میں اگر کہیں گے تو اسلام کا سب سے بڑا وص سب سے بڑی علامت توحید مجھے اقبال نے کہا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشاہ ہمارا تو توحید ہے توحید کی زد ہے شرق ٹھیک اس سے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں کوئی مسلمان جان بوجھ کر مشرق نہیں ہو سکتا یہ میرا نتیجہ ہے جان بوجھ کر مشرق نہیں ہو سکتا وہ شرق میں مبتلا ہوگا تو نہ سمجھی میں ہوگا نہ دانی میں ہوگا وہ اسے شرق نہیں سمجھے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو گیا سے گیا مسلمان گدرہ سے گدرہ مسلمان گھٹیا سے گھٹیا مسلمان لیکن وہ شرق کو شرق سمجھتے ہوئے اس میں آنودہ ہو جائے ہوتا کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ شرق تو ضرورت بہت ہے کہ ہم یہ پہچانے کہ یہ شرق ہے کیا دوسری بات یہ جان لیجئے ہمارے دین میں نا قابل عفو جرم کونسا ہے شرق دو مرتبہ بیان فرمایا گیا سورہ نسا میں صرف اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرق کیا جائے ہاں اس سے کم تر جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا نوٹ کر لیجئے اس کی بھی اندر بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ بقیہ سارے گناہ لازمان معاف کر دے گا یہ نہیں ہے اس سے تو آپ میں جرت پیدا ہو جائے گی باقی سب کیے جاؤ یہ نہیں جس کو چاہے گا بخش دے گا لیکن امید ضرور دلا دی کہ شرق سے کم تر کوئی گناہ ہو تو اس کے بخشش کی بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ نے امید دلائی توبہ سے تو شرق بھی معاف ہو جائے گا اس سے مراد کیا ہے بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور گناہوں کے بارے میں تو امید کی جا سکتی ہے لیکن شرق کے بارے میں ہر گز اہمیت واضح ہو گئی مزید نمبر تین اس شرق کی ہماگیریت کا عالم یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آیہ مبارکہ ہے وَمَا يُؤْمَنُوا أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر کسی نہ کسی قسم کے شرق کے ساتھ یہ یونیورسیلٹی ہے اس کی کہ اللہ کو بھی بار رہے ہیں لیکن کسی نوع کا شرق جو ہے وہ بھی لگا رکھا ہے وَمَا يُؤْمَنُوا أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی شرق بھی کرتے ہیں چوتھی بات یہ سمجھئے کہ شرق ہر دور میں بھیس بدل کر آتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ شرق کی جو قسمیں آج سے دو سو برس پہلے تھی صرف وہ ہی آج بھی رہے ہو سکتا ہے کہ بلکل نئی شکلیں اس شرق نے اختیار کر گی اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ اگر اجتہادی بصیرت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہمارے سابق علماء نے لکھ دیا کہ یہ چیز شرق یہ چیز شرق یہ چیز شرق یہ چیز شرق آج سے پانچ سو برس پہلے کا انسان بڑے سے بڑا عالم دین اپنے زمانے کے شرق کو پہچان کر تو لکھ سکتا ہے اس سے تو آپ بچ رہے ہیں امام ابن تیمیہ نے اس کو شرق قرار دیا اس کو شرق قرار دیا اس کو شرق قرار دیا کوئی شخص ہے جو اس سے تو بچ گیا امام صاحب کی دی ہوئی بصیرت سے اس نے ان جو اقسام ہیں شرق کی ان کو پہچان لیا لیکن یہ این ممکن ہے کہ آج کے شرق کو وہ نہ پہچان رہا ہو اپنی جگہ وہ سمجھ رہا ہو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد جبکہ اس دور کا جو شرق ہے اس میں ملوث ہو اس کو میں نے کہا ہے کہ اس شرق کے بارے میں بڑی اجتہادی بصیرت کی ضرورت ہے فارسی کا ایک شیر ہے بڑا پیارا شیر ہے بہر رنگے کے خواہی جاممی پوش من انداز قدت رامی شناسم اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے شائر کہ تم جس طرح کا چاہو لبادہ اوڑ لو میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا کتنا ہی چھپا لو اپنے آپ کو کیسے ہی لباس بدل لو بہر رنگے کے خواہی جاممی پوش من انداز قدت رامی شناسم میں تمہارے قد سے تمہیں پہچان لوں گا یہ اگر بصیرت نہ ہو کہ شرک کو اس کے قد سے پہچان سکیں آپ اس کے لئے ضرورت ہے اصولوں کی دیکھئے جس طرح الجبرا کے اصول ہوتے ہیں فارمولہ ہے فارمولہ ہاتھ میں آگئے ہم مسئلے حل کرتے چلے جا رہے ہیں آپ اپنائی کرنے کی دیرے فارمولے کی اگر آپ نے صرف گنتی کر کے کسی زمانے کے شرک وہ تو سمجھ لیے لیکن وہ بصیرت باطنی حاصل نہیں ہوئی اجتہادی بصیرت وہ اصول ہاتھ میں نہیں آئے کہ جس سے آپ پہچان سکیں تو ہو سکتا ہے کہ اس دور کے شرک کو آپ نہ پہچان سکیں اس کے لئے ضرورت ہے کہ اصل اصول ہاتھ میں آ جائیں تاکہ ان اصولوں کو اپنائی کریں ایک بات مجھ سے اور سن لیجئے میرا اپنا یہ تاثر ہے ہمارے دین میں خیر بھلائی نیکی چاہے وہ نظریہ کی ہو علم کی ہو عقیدے کی ہو عمل کی ہو اخلاق کی ہو وہ سب کیا ہے وہ توہید ہی کے شجرہِ طیبہ کی شاخے ہیں اور شر برائی گمراہی خیالات کی ہو نظریات کی ہو علم کی ہو عقیدے کی ہو عمل کی ہو اخلاق کی ہو سب کے ڈانڈے شرک کے شجرہِ خبیصہ سے ملتے ہیں اس شجرہِ خبیصہ کے برگوبار ہے جو بھی برائی ہے عمل کی یا علم کی اور اس شجرہِ طیبہ کے برگوبار ہے جو بھی خوبی ہے عمل کی یا عقید ہے یہ میرا تاثر ہے اور جب تک اس انداز میں وہ آپ کو اندرونی رشتے ظاہر نہیں ہوں گے آپ پر ملکشف نہیں ہوں گے وہ اجتہادی بصیرت جو ہے پیدا نہیں ہو سکے گی اب آئیے ایک اور بات دیکھئے شرک میں اور الہاد میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں الہاد مادہ پرستی وہ کیا ہے ایتھیزم کسی بھی خدا کا انکار ہمارے آج کے دور کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے شرک کیا ہے خداوں کو ماننا یہ کیا ہے تھیزم ہے لیکن پولی تھیزم ہے توحید کیا ہے مونو تھیزم ہے ایک خدا کا ماننا لیکن شرک کے اندر ایک اور حقیقت کو پہچان لیجئے شرک میں ہمیشہ ٹاپ پر ایک خدا کو مانتے ہیں باقی سارے خدا نیچے ہوتے ہیں اوپر جا کر وہ توحید ہوگی ہمیشہ کوئی مشرکانہ نظام ایسا نہیں ہے جو ٹاپ پر جا کر توحید نہ بن جائے دیکھئے ہندو دیویاں دیوتا بے شمار لیکن مہا دیو وہ بھی کیا دو ہیں مہا دیو وہ تو ایک ہے انگریزی میں گارڈز گارڈیسز لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گارڈز رومن مائٹھولوجی ہو گریک مائٹھولوجی ہو ان دیویوں دیوتاؤں کے نام ہی آپ نہیں یاد کر سکتی لیکن گارڈ بڑے جی سے وہ ایک ہے ہے کیا نہیں ٹاپ پر جو ہے وہ ایک ہے اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اومنی پورٹنٹ اومنی شنٹ اومنی پریزنٹ ہر جگہ موجود وہ تو ایک ہی ہے وہ تو کیپٹل جی سے لکھا جائے گا باقی اس کے نیچے فوج ہے دیویوں کی دیوتاؤں کی خداوں کی اور خدانیوں کی وہ گارڈز اور گارڈیسز ہیں عرب میں کیا تھا میں نے پہلے آپ کو وہ دو مثالیں دے دی ہیں تیسری اور ایران کی لے لیجے خیر کا خدا اور شر کا خدا اور ایک یزدہ ایک اہرمان ٹھیک سنویت ہو گئی نا دو خداوں کو مانا لیکن وہ ہی ہیں جو خدائے خدائے گاں خداؤں کا خدا اس کو ایک ہی مانتے ہیں یہی معاملہ عرب میں تھا اللہ وہ ایک ہی تھا ان کے ہاں قرآن میں آتا ہے ان سے پوچھئے وَلَاِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کی آسمان اور زمین کو یہ فرن کہیں گے اللہ فَانَّا يُوْفَقُونَ تو یہ ماننے کے بعد کدھر جا رہے ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ وہ بڑا اللہ تو ایک ہی ہے لیکن چھوٹے آلحہ ہیں آلحہ اور اللہ ہمیں وہی فرق ہے جو کیپیٹل جی کا گارڈ اور چھوٹے جی سے گارڈزن گارڈسز وہی فرق ہے کہ جو مہادیو اور دیویوں اور دیوتاؤں میں ہے وہی وہاں تھا اللہ وہ ایک ہے اور سپریم سب سے بالاتر اس سے اوپر کوئی نہیں تخلیق میں اس کا کوئی ساجی نہیں لیکن اس نے کچھ آلحہ ہیں جنہیں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے کچھ اس کے لادلی ہشتیاں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں بس یہ شرک تھا مشرقی نمکہ بات سمجھ رہے ہیں اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اور جو آج شرک کی اقسام میں بیان کروں گا اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کسی موحید کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا بھون اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر آج ان کا نام مسلمان ہے ان کی اکثریت کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا ہے اب آئیے اقسام شرک اقسام شرک میں بھی وہی کیفیت ہے جو نفاق کے بارے میں میں نے ارز کی تھی کہ ایک تقسیم یہ ہے جو علماء نے کی ہے ایک ہے عقیدے کا نفاق ایک ہے عمل کا نفاق اسی طرح ایک ہے عقیدے کا شرک ایک ہے عمل کا شرک عقیدے میں نہیں ہے عمل میں ہے ایک تقسیم آپ نے سنی ہوگی شرک جلی شرک خفی ایک ہے ننگا شرک کھلم کھلا شرک ایک ہے چھوپا ہوا شرک جو نظر نہیں آتا لیکن ایک مغالطہ اپنے دل سے نکال دیجئے بعض لوگ شرک خفی کو شرک نہیں سمجھتے یہ بہت بڑی غلطی ہے اگر وہ شرک نہ ہوتا تو حضور اسے شرک نہ کہتے کوئی اور لفظ عربی زبان کا دامن جو ہے محدود نہیں ہے پھر اس کے لئے کوئی اور لفظ اختیار فرمایا جاتا ہے وہ شرک لیکن ایک شرک جلی جو نمائع ہے نظر آ رہا ایک ہے شرک خفی جو نظر نہیں آ رہا اور وہ کتنا خفی ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال دی حضور نے شرک خفی اتنا خفی ہو سکتا ہے ذرا مبالغہ دیکھئے جو حضور نے بات کو سمجھانے کے لئے مثال میں جو مبالغہ اختیار فرمایا ایک سیاہ اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چونٹی کو رنگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے بتائیے آپ نے فرمایا میں عرب کا فسی ترین انسان ہوں اس سے آگے کوئی مثال دی جا سکتی اندھیری رات تاریخ رات پتھر سیاہ چونٹی سیاہ کون دیکھ سکتا جتنا اس کو دیکھنا ناممکن ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے بہیا کہ اس سے تو اللہ ہی بچاہے گا تو انسان بچے گا ایک آخری بات تمہیدن اور ارس کر دوں پھر میں چلوں گا اقسام پر میری جو باتیں آپ کے سامنے آئیں اس سے ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے کوئی شخص اگر حقیقتاً شرک سے بچ جائے واقعیتاً شرک سے بچ جائے ہر قسم سے بچ جائے اس سے بھی اوپر کوئی انسان ہوگا گویا کہ یہ آخری منزل ہے یا یوں کہیے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ شرک سے بری ہے اس سے بڑی سند کوئی ہے بہائیس ٹیسٹیمونیل سب سے بڑی سند سب سے بڑی تعریف جو بندے کی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے یہ مشرک نہیں یہی وجہ دیکھئے آپ قرآن مدید میں حضرت ابراہیم کے ذکر میں دیکھیں گے ابراہیم کا مقام کیا ہے خلیل اللہ ابو الانبیاء امام الناس تین نسبتیں ہیں تینوں بڑی عظیم اللہ کے ساتھ نسبت کیا ہے خلیل وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ ابو الانبیاء کسنے نبی ہیں ان کی دسل میں عساق اور اسماعیل سے چلئے پھر یعقوب اور یوسف اور پھر چلئے موسیٰ اور حارور اور پھر چلئے سارے انبیاء بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ پھر یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کس کی اولاد ہیں ابراہیم کی ابو الانبیاء اور نمبر تین اِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَا اِمَامُ الْنَّاسِ اور قرآن میں جو سب سے بڑی سند انہیں دی جاتی ہے وہ کیا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ جو ابراہیم مشرقین میں سے نہیں تھے معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی سند ہے سب سے بڑا سرٹیفیکیٹ ہے سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو مل جا میں جو اقسامِ شرق بیان کرنا چاہتا ہوں تو میری تقسیم ذرا مختلف ہے اب وہ ذرا اپنے ذہن میں وہ نقشہ بنا لیجئے آپ بنایا کرتے ہیں ایک اس کو پھر تین میں تقسیم کیجئے شرق کی تین بڑی بڑی قسمیں ہیں شرق فی الزات نمبر ایک شرق فی الصفات نمبر دو شرق فی الحقوق نمبر تین اور یہ میں ارز کر دوں آپ سے پہلے ہی یہ مضمون بہت طویل ہے میں آج صرف یہ کروں گا کہ خاکہ مکمل کر دوں اب اس خاکے میں رنگ بھرنا وہ تو ایک موضوع پر شرق فی ذات پر پوری تقدیر ہونی چاہیے شرق فی صفات پر ہونی چاہیے ایک ایک گھنٹے کے میرے چھے کیسٹ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو کئی سال سے وہ پھیل رہے ہیں چھے گھنٹے میں میں نے ان چیزوں کو بیان کیا وہ موجود ہوں گے لیکن آج وہ خاکہ ذہن میں بنا لی گے اور کچھ آپ کو الجبرے کے فارمولے ہاتھ میں آ جائے تاکہ خود آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے پرکھنے کی کہ اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھنے یہ شرق ہے یا نہیں یہ دو کام تو میں انشاءاللہ آج کر دوں گا آپ مطمئن لے باقی یہ کہ تفصیل تو ہر سلسلے میں تفصیل پھر بہت ہوگی وہ شوق وہ تو وہ کیسٹ صاحب سنگیے تو تین تقسیمیں ہو گئیں شرق فی ذات اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا یہ سب سے زیادہ نمائیہ سب سے زیادہ جلی سب سے زیادہ عوریا اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبہوز اور ناپسند شرق شرق فی صفات نمبر دو یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس میں آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے اگر محتاط نہ ہو بڑے سے بڑے آدمی کو ٹھوکر لگ جائے گی اس کا میں فارمولہ صرف آپ کو دوں گا وہ ذہن میں رکھ لیجئے پھر جہاں چاہیں اپلائی کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی شرق فی الحقوق اسی کا دوسرا نام شرق فی العبادت ہے اللہ کا حق کیا ہے بندے پر بندہ اللہ کی عبادت کر لیکن اس کو پانچ اس کے مظہر ہے وہ ان میں گن کر بتا دوں گا کہ یہ شرق فی العبادت ہے شرق فی العبادت کی اکثر شکلیں وہ ہیں کہ جو عملی شرق علماء جی سے کہتے ہیں اور اس کی شکلیں وہ ہو جائیں گی جن کو شرق خفی کہتے ہیں تو سب سے جلی شرق فی ذات سب سے خفی شرق فی الحقوق یا شرق فی العبادت درمیان میں ایک علمی اعتبار سے مسئلہ ہے شرق فی صفات کا اب آئیے سب سے پہلے شرق فی ذات اس کی دو قسمیں اب اس کو تقسیم کیجئے دو میں ایک قسم جو زیادہ جلی ہے زیادہ اوریاں ہے زیادہ ننگی ہے یہ عجب ستم ذریفی یہ تاریخ کی کہ وہ ان قوموں میں پیدا ہوئی جو اپنا تعلق رسولوں سے جوڑتی ہیں کیا کہ کسی کو خدا کا بیٹا بنا دینا بیٹی بنا دینا اب ظاہر بات ہے بیٹا بیٹی بنا دینا بلکل ہم پلہ کر دیا کہ نہیں نو وہی ہو گئی کہ نہیں دیکھئے غور کیجئے گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا گھوڑے کا گھوڑا ہوگا خدا کا خدا ہوگا انسانوں میں آجا یہ سید کا بیٹا سید ہوگا مغل کا بیٹا مغل ہوگا یہ بلکل ہم کفو بنا دینے والی بات بلکل ہم پلہ ہم جنس ہم نو یہ بدترین شرک اور آپ کو معلوم ہے یہ شرک کن میں پیدا ہوا یہود کے ایک گروہ میں پیدا ہوا جنہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیا سب سے زیادہ پیدا ہوا عیسائیوں میں جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور واقعہ یہ کہ اس گمراہی میں ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ان بدبختوں نے یہاں تک سراحت کی ہے کہ مسیح خدا کا سلبی بیٹا ہے اس لیے کہ دو لفظ آتے ایک ہوتا ابن ایک ہے ولد ان میں درہ فرق ہے ابن کا لفظ عربی زبان میں کسی اور سنس میں بھی استعمال ہوتا ہے ابن السبیل کسے کہتے ہیں مسافر کو تو کیا وہ مسافر اور کیا وہ رستے کا بیٹا ہوتا سبیل کا بیٹا ابن الوقت کسے کہتے ہیں اپورچونسٹ ابن دنگا گئے تو گنگا رام اور جمنا آئے تو جمنا داس یہ کیا ہے ابن الوقت لیکن ابن کے معنی جو ہے وہ بیٹے کے بھی ہیں تو تعریل ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے ولد کہا ہے ولد کسے کہتے ہیں سلبی بیٹے یہ بدترین شرک ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن اللہ کا ان پر بھڑکا ہے اس عقیدے پر یہ قرآن نازل ہوا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ سلم تاکہ وہ خبردار کریں انہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا یہ سورہ کہف میں ہے اور اگلی سورت سورہ مریم میں تو ایسا غضب اللہ کا ظاہر انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا تم بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے زمین شق ہو جانے کو ہے اور قریب ہے کہ پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر جائیں کہ انہوں نے خدا کے لئے بیٹا تصنیف کر دیا حالانکہ اللہ رحمان اس کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے کوئی بیٹا اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ بیٹے کی ضرورت کسے ہوتی ہے جو خود فانی ہو کیوں ہے آپ کو طلب بیٹے کی ہم نہ ہوگے ہمارا نام زندہ رہے گا یہ ایک ایٹرنل ہونے کی خواہش ہے انہیرنٹ نام چلے گا اس لئے بیٹی سے آدمی سمجھتا ہے کہ نام نہیں چلتا یہ طلب جو ہے بیٹے کی کیوں ہے بیٹے سے نسل چلتی ہے اس کی ضرورت کس کو ہے جو خود فانی ہے جو خود باقی ہے آپ نے بات سمجھ لی میں بہت مختصر بات کروں آج اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے جو مکہ کے لوگ اور عرب کے لوگ بنی اسماعیل جو موہد کامل تھا ابراہیم جس کو اتنی مرتبہ سند ملی وما کان امیل مشرقین ان کی نسل میں وہ لوگ تھے جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا یہ جو ان کی دیویاں تھیں یہ مونس لات رزہ منات یہ سب کیا ہیں مونس نام ہیں انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کی بیٹیاں اصل میں عقیدہ کیسے ہوتا ہے انہوں نے کہا بڑے لیادلے ہیں لیادلی ہوتی یہ بیٹی بہت زیادہ تو یہ خدا کی بیٹیاں ہوتے ہوتے ان کا عقیدہ ایسا پکا ہوا کہ بجائے استعار کے انہوں نے حقیقت بنا دیا یہ خدا کی بیٹیاں ان پر قرآن مجید نے کئی جگہ پر لرائک لطیف انداز میں تنزیہ پیرائے میں بھی کہا ہے کہ تم نے خوب کیا انہوں نے ایلوٹ کیا تو بیٹا تو کیا تم نے اللہ کو ایلوٹ کی تو بیٹیاں جو تمہیں خود پسند نہیں تمہارے لیے بیٹے ہو اور اس کے لیے بیٹیاں تو یہ تو ایک لطیف انداز تنزیہ پر آیا ہے لیکن ان تینوں کو اب آپ ایک جگہ کر لیجئے بیٹا بیٹی قرار دینے کا شرک یہ کیا ہے شرک فی ذات ہر اعتبار سے اللہ کا مثل بنا دینا ہم کف بنا دینا ہم پلہ بنا دینا ذات میں شریک کر دینا یہ بدترین شرک ہے یہی وجہ ہے دیکھئے قرآن مجید کی عظیم ترین صورت کون سی ہے سورہ اخلاص جو ایک تہائی قرآن کے مساوی حضور نے قرار دیا جس سنو سے قرآن کے مساوی وہ در حقیقت اسی شرک کی نفی پر ہے قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ون احد یہی آیا اس میں سورہ بن عیسائل کی آیت آخری میں نے سنائی تھی کہو کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا بیٹی نہیں بنایا ولد دونوں پر جاتا اولاد جیسے آپ کہتے اولاد بیٹا بیٹی شریک ہوتے نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیٹی نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کوئی جنا ایک قسم تو یہ ہوئی شرک فضاد کی دوسری قسم کیا ہے یہ ان مذاہب میں ہوئی ہے جو نبیوں اور رسولوں کی طرف نسبت نہیں رکھتے بلکہ فلسفیانہ مذاہب ہیں ہندوستان کے اکثر مذاہب فلسفیانہ ہیں فلسفیانہ مذاہب میں یہ شرک فضاد کس شکل میں پیدا ہوا دو شکلیں پیدا ہوئی ایک ہمہ اوست اور ایک خلول خلول کیا ہے اللہ نے کسی انسان کے اندر اپنے آپ کو حل کر دیا انسانی شکل میں وہ خود ظاہر ہو گیا اوتار کا عقیدہ انگلیش میں گاڈ انکارنیٹ عیسائیوں میں بھی حضرت مسیح کو گاڈ انکارنیٹ بھی قرار دیا جاتا خود خدا نے یہ شکل اختیار کر لانچندر جی ہوں کشن جی مہاراج ہوں یہ اوتار ہیں اللہ نے ان میں حلول کیا یا اللہ نے ان کی شکل میں ظہور کیا سمجھ میں آگے اور ایک عقیدہ کیا ہے یہ بڑا فلسفیانہ مسئلہ ہے یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے یہ لیکن میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا بہت باریک باتیں ہو جائیں گی مسئلہ کیا ہے کہ اگر خدا کو مان لے تو پھر سوال یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات کو مسئلہ ہو جاتی وہ تو سوچتا ہے انسان کا اختیار نہیں ہوتا اپنے ذہن پر وہ لاکھ روکے اسے مت سوچو وہ اور سوچے گا یہ مسئلہ ہے فلسفیوں کی کیسے پیدا کی اب ایک تصور تو یہ ہے کہ جیسے یہ میز ہے بڑھائی نے بنایا اس کو بڑھائی علیدہ ہے میز علیدہ ہے لیکن اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ پہلے کوئی چیز تھی جس سے میز بنائی لکڑی تو تھی نا اس سے میز بنائی لہذا ہندووں میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ خدا بھی قدیم مادہ بھی قدیم خدا نے اس مادے سے یہ بنا دی مادے سے دیتا ہے مٹی تو ہے نا پہلے تو مادہ بھی قدیم خدا بھی قدیم اور مادے سے خدا نے یہ شکلیں بنا گئی ٹھیک یہ بھی سنویت ہو گئی توحید تو ختم ہو گئی تو جن لوگوں کا ذہن تھا توحیدی لیکن اس مسئلے میں علج گئے انہوں نے ایک اور شکل تجویز کی کہ خدا خود ہی اس شکل میں تبدیل ہو گیا کیسے جیسے برف پگلتی ہے تو پانی بن جاتا ہے پانی کہا سے آیا برف سے اب کوئی پوچھے برف کہا ہے بھئی یہی پانی ہے یہی برف ہے ہے یا نہیں اسی پانی کو آگ کے اوپر آپ نے رکھ دیا وہ بھاب کہیں برف کہا ہے پانی کہا ہے یہی بھاب جو ہے یہی در حقیقت پانی ہے یہی بھاب یہ ہے وہ ہما اس پین تھی ازم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ خود خدا نے روپ دھار لیا اس کائنات کا یہ دو فلسفے ہیں کیا ہے یہ بدترین شرک ہے پہلی اگر کل رہا ہے یہ کچھ بن رہا یہ ہے شرک فز ذات کی دوسری قسم جو دنیا میں رہی پین تھی ازم اور انکارنیشن یا خلول اور ہما اوست سمجھ میں آگئے اب میں ایک بات آپ سے ارز کروں گا اللہ کا اس امت پر بہت بڑا فضل ہے جس کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اس نو کے شرک سے یہ امت پندرویں صدی شروع ہو جانے کے باوجود تاحال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے میں نے بحیثیت مجموعی کہا ہے کوئی افراد یا عوام الناس یا جہلا یا شعراء یا نات گو وہ مبالغہ آرائی میں کوئی بات کہہ دیتے ہو تو وہ الید بات ہے لیکن مسلمانوں میں کوئی مستند فرقہ اور اس کے جو مستند عقائد ہیں ان میں الحمدللہ آج تک ایسی کوئی چیز شامل نہیں اس کا جب آپ تقابل کریں گے آپ کا کیا خیال ہے عیسائیوں کو حضرت مسیح سے کتنی محبت تھی اس کا تقابل کیجئے جو محبت مسلمانوں کو رہی حضور کے ساتھ عیسائیوں کی محبت عشر عشر نہیں بنے گی اس محبت کے باوجود کہ ہمیں دس گناہ سو گناہ ہزار گناہ زیادہ محبت ہے حضور کے ساتھ لیکن دیکھئے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا یہاں کسی نے حضور کے بارے میں یہ بات آج تک کہی یہ بہت بڑا کنٹراسٹ ہے یہ درحقیقت عقیدت اور محبت کا غلوب ہوتا ہے تو عقیدت اور محبت کی کمی تو یہاں بھی نہیں الحمدللہ ان سے ضائد ہے لیکن الحمدللہ سم الحمدللہ سم آپ کو دکھاتا ہوتا کہ آپ اللہ کا شکر کریں حضرت علی کی کیا نسبت حضور کے ساتھ نبی اور امتی حضرت علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے کے نہیں بتائیے نا کیا وجہ ہے کہ علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے لیکن محمد کو خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوا صلی اللہ علی ورزی اللہ تعالی بہت اہم بات ہے غور کیجئے حالانکہ حضرت علی کا رتبہ کہا حضور کا کہا آج بھی آپ دیکھئے آپ کے جاہل عوام کے زبان پر نعرہ یا علی مدد کا ہوتا ہے یا محمد مدد کسی نے کہا آج تک یہ یا محمد لکھنے کے کام آتا ہے صرف وہ مسجد پہ لکھ دو تاکہ پتا چل جائے یہ فلا فرقے کی مسجد ہے دوسرا خود ہی بھاگ جائے لاز یہ صرف اس کام کے لیے باقی جہاں اصل میدان میں بات آتی ہے کوئی نعرہ لگاتا ہے یا محمد مدد محمد کا رتبہ اچھا یا علی کا تو ان سے کیوں نہیں مدد مانگی یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں پھر یہ کہ جس طریقے سے کہ غوث آزم کو پکارا جاتا ہے کیا محمد کو پکارا جاتا ہے کیا نسبت ہے حضرت علی تو پھر بھی صحابی ہے خلیفہ چہارم ہے حضور کے چچاداد بھائی ہے داماد ہے غوث آزم تو بہرحال وہ نسبت تو نہیں ہے دیکھئے میں اس کا تعلق جوڑتا ہوں ختم نبوت سے جس طرح اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی ہے قرآن کی اسی طرح خصوصی حفاظت فرمائی ہے محمد رسول اللہ یہ سپیشل پروٹیکشن ہے ورنہ نہیں ہو سکتی تھی یہ خصوصی تحفظ اللہ یہاں حضرت مسیح کی اصل حقیقت تو حضور نے آگے بتا دی یہ حضور نے آکر حضرت مسیح کی حقیقت بیان کر دی کہ نہیں سورہ مریم کے یہ آیات سنی تھی نجاشی رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت جعفر ابن ابی تعلیم کی زبان سے تو کیا کہا تھا تن کا اٹھا کر خدا کی قسم جو ان آیات میں مسیح کا مقام بیان ہوا ہے مسیح اس سے تن کا بھر بھی زیادہ نہیں لیکن اگر محمد رسول اللہ کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا ہوتا یا خدا بنا دیا گیا ہوتا تو کون آتا اس کی اصلاح کے لئے جیسے قرآن مجید کا تحفظ ہے ایسے محمد رسول اللہ کا تحفظ ہوا کیسے ہے جتنا قرآن مجید نے امفیسائز کیا حضور کی بشریت کو اے نبی ان کو بتاتے رہیے بار بار بتائیے کہ مجھے کچھ اور نہ بنا لینا میں بھی بشر ہوں انسان ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے تم پر نہیں ہوتی یہ فرق ہے میں رسول ہوں تم نہیں ہو یہ بعد میں ذرا اور مسئلہ میں واضح کروں گا اب صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تحفظ جیسے قرآن کو تحفظ دیا لیکن اس کے لئے ذرائع بھی ہے یہ حفظ قرآن کا سلسلہ جو اس کا ذریعہ بنی رمضان میں تراوی اس کا ذریعہ بنی ہمارے ملکوں کے اندر تو حفاظ کو مسجدیں نہیں ملتی تلاش کرتے پھٹتے اور ایک جیسا کہ اینوال جسن ہوتا قرآن مجید کا ہر حافظ اپنا حفظ تعدہ کر رہا ہے خفاظ لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعدہ کرنے میں یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ جس کے ذریعہ سے قرآن کو محفوظ کیا تو حضور کو جو حفاظت دی اس کا ایک طریقہ کیا ہوا قرآن مجید میں حضور کی بشریت کا نمائع کرنا اور دوسرا یہ کہ خود حضور نے ایسی باریک بینی سے روکا یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤ تو تم کھڑے ہو جاؤ سنا کی سنا آپ نے صحابہ کو روکتے تھے ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے فورا ٹوک دیا کیا تم نے خدا کا مدد مقابل بنا دیا مشیعت صرف اس کی یہ روک ٹوک یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ نے تحفظ آتا یہ جو آپ نے فرمایا میری قبر کو کسی جلسے اور جشن کا برکس نہ بنا لینا فرمایا کیا اللہ تعالی لانت فرما ہے بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو میلہ گاہ بنا لیا یہ ساری وہ ہے یہ تحفظات ہے یہ بچاؤ ہے یہ امت کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ محبت اور عقیدت کا غلوف جیسے پہلے ہوا یا اے کتاب والو اپنے دین میں غلوف سے کام نہ دو یہ غلوف محبت غلوف عقیدت ہے جس کی بنا پر وہ خدا کے بیٹے لیکن قرآن نے خود حضور نے اس کی پیش بد دیکھی جس کا ظہور ہم دیکھ رہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت تاحال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے البتہ دیکھئے شائروں کی باتیں اور ہوتی ہیں اور عوام کی وائزوں کی اور نعتگوں کی باتیں جو اور ہیں میں جس چیز کی نفی کر رہا ہوں وہ علماء کی بات ہے شائروں کا تو قرآن مجید کے اندر خود بھاڑا پھوٹ دیا اللہ نے مبالغہ نہ کریں تو شیر میں رنگی پیدا نہیں ہوتا پھر شیر کائے کو کہنا نظر کہو بھائی مبالغے سے اس میں ایک تاثیر بتا ہوتی وہ مبالغے ہمارے شائروں نے ہمارے لاتگوہ نے کیے ہیں اور اس میں اللہ تعالی انہیں معاف کرے بلکل اتار کا الفاظ بھی استعمال کر دیئے وہی جو مستوی ارشتہ خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیہ ہو کر بتائیے رام چندر جی کے بارے میں جو عقیدہ ہے اب کیا فرق لے گیا بال برابر فرق ہے یا کوئی اور نکتے پیدا کرتے ہیں مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر این کا ایک عرب ہم نے دیکھا کیا سمجھ میں آیا عرب میں سے این نکالا کیا بنا یہ نکتہ آفرینی ہے اسی طریقے سے خود کوزہ خود کوزہ گرو خود گلے کوزہ خود رند سبو کش خود برسر آن کوزہ خریدار بیامت مشکست روان شد وہ خود ہی کوزہ ہے خود ہی مٹی ہے جس سے کوزہ بنا ہے خود ہی کوزے کا بنانے والا ہے سمجھ رہے الفاظ تو بڑے پیارے ہیں بڑے کہ وہی جو برف تھا پیگل گر پال نہیں بچ گیا خود کوزہ خود کوزہ گرو خود گلے کوزہ خود رند سبو کش خود ہی اس کوزے میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے خود ہی مٹی ہے خود ہی وہ بنانے والا ہے خود ہی کوزہ ہے خود ہی اس میں شراب ڈال کے پیتا بھی اور خود ہی اس کودے کو توڑ کر اپنا راستہ بھی لیتا ہے اب آپ اس پر سر دنیے اور جو چاہے کریں لیکن یہ کہ اس کا دانڈے مل گئے کہ نہیں اس یا ما اس سے لیکن یہ کسی مفتی کی بات ہے کیا یا کسی ایمہ دین میں سے کسی کا قول ہے بھئی شائروں کی باتیں سن لیا کریں اللہ اللہ خیر صلی اللہ ان چیزوں کا بہت زیادہ سختی کے ساتھ نوٹس بھی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بات وہ ہونی چاہیے کہ جو علماء کہہ رہے ہیں مستند اقائد جو ان کی کتابوں میں درج ان سے بات ہونی چاہے تو یہ چیزیں یہ گمراہیاں آئی ہیں لیکن الحمدلللہ سمہ الحمدلللہ کہ یہ عوام میں ہے جوہلا میں ہے شعراء میں نات گوہ میں ہے یہ کسی بھی مستند دینی فرقے کے مستند علماء میں ہم کہہ موجود البتہ ایک مسئلہ نور اور بشر کا وہ تھوڑا سا میں حل کر دوں آج آپ سمجھتے ہوں کہ لا ین حل ہے میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام بخاری کا قول بھی صد فیصد درست اور امام ابو حنیف کا بھی صد فیصد درست ثابت کیا کہ نہیں اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضور کو بشر کہتے وہ بھی صد فیصد درست جو حضور کو نور کہتے وہ بھی صد فیصد درست مطلب کیا ہے دیکھئے ہر انسان کے وجود کے دو حصے میں نے پہلے دن شاہد کچھ بیان کیا تھا ایک خاکی وجود جو حیوان ہے ہمارا ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے دو جگہ آیت ہے قرآن مجید میں ایک شوشے کے فرق کے بغیر سورہ حجر اور سورہ سعاد جب میں اس کو پوری طرح تیار کرلوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے اس کے نسبت کس سے ہے اللہ سے لا سمجھ بھی آئی لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود مادوم کے درجے میں ہے لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا وہی خاکی وجود ہے جسے ہم نفس کہتے نفس غلبہ کر سکتا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا ہوا ہے دفن کیا ہوا ہے چھپایا ہوا ہے بس یہ فرق ہے انہیں آپ کہہ لیں نور صحیح ہے ان کی نورانیت غالب ہے یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے ہر انسان کے ساتھ تو ہیں آپ بھی کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ہیں آپ میں نے اسے مسلمان کر رکھا بات غتم ہو گئی نفی نہیں ہے وہ میرے تابع ہے میرا متی ہے مجھے گذن نہیں پہنچا سکتا ہے تو صحیح لیکن نہ ہونے کے درجے میں آگیا کہ نہیں یہ ہے فرق سارا اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی صاحب زادہ نام میرے زند سے اگدم اتر گیا فیض الحسد اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگوزر فرمائے ان کی مغفرت فرمائے آپ نے سنا ہوگا نا نام انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی اور تقریر کہاں کی صاحب وال میں وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے مہاجرین مسجد مہاجرین کہلاتی ہے وہاں تقریر تھی میں نے سنی ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے کیا ہمیں عربی نہیں آتی کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں حضور بشر ہیں لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمائع کرنے کو سوئے عدب سمجھتے بات سمجھئے آپ نے اس قدر پیاری بات ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے عبد الرحمن آپ عبد الرحمن کہ کے پکارتے انہیں ابباجان ابھی آپ نے وہ آیات سنی حضرت ابراہیم نے اپنے مشرق باپ کو یا آبتے یا آبتے بڑا پیارا ترجمہ کیا ابباجان ابباجان کیا نام لے آپ کے باپ کا نام ہے نام نہیں لیتے آپ کیوں عدب کی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمائع کرنے کو سوئے عدب سمجھتے ہیں ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں ہمیں عربی نہیں آتی ہم نے قرآن نہیں پڑھا آپ جانتے ہیں کہ وہ بشریت بات سمجھ میں آئی کتنی آسانی سے مسئلہ ہل ہوتا بشرتے کے نیت حل کرنے کی ہوں آخر آمنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں عبدالمطلیب کے پوتے ہیں بچپن آپ پر گزرا ہے لڑکپن آپ پر گزرا ہے نوجوانی آپ پر آئیے شادی آپ نے کی ہے اولاد آپ کی ہے کون بے وقوف احمق ہوگا جو آپ کی بشریت کا انکار کرے گا لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی وہ ردو قدع اور کھیجتان اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مث لوکم پر جو ایمفیسس بعض ادرات دے دیتے ہیں اپنے توحید جو ان کے اندر ایک مزاج ہے اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے ایک حدیث مجھ سے سنیئے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا مثل وکم کا مطلب اگر کسی نے وصال کیا ہے آج روضہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا وہی روضہ رات بر چل رہا اگلے دن بھی چل رہا شام تک جا کے پھر کھولا تو دو دن کا سوم وصال ہو گیا یہ کیا ہے سوم وصال خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا صحابہ میں سے کسی نے حمد کر لی حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے فرماتے ہیں ایوکم مسلی تم میں سے کون مجھ جیسا ہے ابھی تو اندہ ربی میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا حضور کے خصائص ہیں حضور خود فرماتے ہیں تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں کہا ہوا وہ مسلیت اگر آپ نے بالکل اپنے جیسا سمجھ لیا تو بڑے مغالتے میں نبی کا مقام ہے نبی کا خصائص ہیں آپ سو گئے تو آپ کی وضو ٹوٹ گئی اور نبی سو گیا تو کہاں گئی مسلیت گئی مسل اس معنی میں بشر ہیں مسل آدم سے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس معنی میں مسل ٹھیک ہے لیکن ہر اعتبار سے سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ ہی آ رہی ہے میراج پہ تشریف لے گئے ہیں اس دنیا میں بیٹھے وہ بھی جنت کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں کرا دیا جاتا ہے دو زخ کا مشاہدہ کرا جاتا ہے فرشتے کو دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں ہیں اور پھر خصائص جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر سو جائیں صدفیصد رست لیکن آپ کی وہ نورانیت آپ سے راج مریر ہدایت کا روشن چراغ آپ کی جو روح انور ہے وہ آپ کے اس جسدی وجود پر اس طریقے سے حاوی ہے کہ گویا کہ اس نے اس کی ظلمانیت کو ختم کر کے رکھ لیا اس معنی میں کوئی کہے نور مجسم تو مجھے کوئی اعتراض یہ ہے ان چیزوں کو جمع کرنے کی شکر خام خاکی کھینچتان کے سوا کچھ نہیں بہرحال یہ پہلا حصہ ختم ہوا شرک فز ذات اب آئیے شرک فز صفات میں نے ارز کیا تھا کہ یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے اور اس میں ٹھوکر لگ جاتی وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں بنیادی بات ہماری زبان جو ہے وہ بہت محدود ہے ہماری ہی زبان ہے جسے اللہ نے ذریعہ بنایا اپنی ہدایت کا ورنہ ہمارے پڑھ لینا پڑھتی بات لائے لینا لیکن ہماری زبان کی محدودیت ہے اس محدودیت کا ایک مظہر یہ ہے کہ ہم جو الفاظ اللہ کے لیے بطور صفت استعمال کرتے ہیں وہ ہی الفاظ بخلوقات کے لیے بھی کر لیتے ہیں اللہ موجود ہم بھی موجود اللہ زندہ ہم بھی زندہ اللہ علیم تو انسان علیم بھی علیم نہیں اللہ ما بھی ہیں ہے کے نہیں یہ تو بڑا مبالغے کا لفظ ہے انسان علامہ ہے کے نہیں اللہ دیکھتا ہے بصیر ہے ہم بھی بصیر ہیں اللہ سنتا ہے سمیح ہے ہم بھی سنتے لگ لگ جاتا بہت سمیح آئی اب اس میں فاربولہ میں نے ارز کیا تھا کہ ایک نوٹ کر لیں تو مسئلے سارے حل ہو جائے جب ہم کوئی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے بولتے ہیں اور اسی لفظ کو مخلوق میں سے کسی کے لیے بولتے ہیں مخلوق میں سب آ گئے جمادات حیوانات انسان اولیاء اللہ فرشتے انبیاء رسول سب مخلوق تو ہیں نا تو کل مخلوق ات جب ہم ایک لفظ بطور صفت استعمال کریں اللہ کے لیے اور اسی لفظ کو استعمال کریں بندوں کے لیے تو ان میں تین فرق ہیں جو ذہن میں رہنے چاہیے گن کر یاد کیجئے اللہ کی ذات قدیم ہے ہمیشہ سے ہے اسی طرح اس کی صفت بھی قدیم ہے ہمیشہ سے ہے مخلوق حادث ہیں ان کی صفات بھی حادث ہیں حادث قدیم کے مقابلے میں کہ پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی ایک فرق اللہ کی ذات از خود ہے کسی اور نے تو اس کو وجود نہیں بخشا نا اللہ کا وجود از خود ہے ذاتی ہے کسی طرح اس کی صفات ذاتی ہیں کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے مخلوق کوئی ہو کسے باشد ان کا وجود ذاتی نہیں عطائی ہے اللہ نے دیا تو وجود ملا اسی طرح ان کی صفات عطائی ہیں ذاتی نہیں دو فرق ہوگئے اللہ کی ذات مطلق ہے لا محدود اسی طرح اس کی صفات مطلق ہیں لا محدود مخلوق کی ذات محدود کسے باشد صفت بھی محدود تین فرق ذاتی عطائی قدیم حادث لا محدود محدود تین فرق ذہن میں رہے تو جو صفت بھی آپ بولیں گے اس میں یہ تین وں بات ذہن میں رہے سمجھ میں آگئی بات اب اس کا اطلاق کیجئے تو یہ علم غیب کا مسئلہ آل ہو جائے گا یہ بھی لائن حل سمجھا جاتا ہے علم کسی کا بھی ہو انسان فرشتہ اولیاء انبیاء رسول حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ کسی کا بھی حادث ہے قدیم نہیں ہے عطائی ہے ذاتی نہیں ہے محدود ہے لا محدود نہیں ہے تین باتیں مان لیں شرک نہیں ہو گا ان میں سے ایک کو ساکت کر دیں شرک ہو جائے آئی بات سمجھو اللہ کی قدرت ذاتی ہے عطا کردہ نہیں مخلوق میں جس کو قدرت حاصل ہے وہ عطائی ہے ذاتی نہیں اللہ کی قدرت لا محدود مخلوق کوئی بھی ہو اس کی قدرت محدود اللہ کی قدرت جب سے وہ ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے قدرت بھی ہے اور مخلوق میں سے قدرت یہ حادث ہے تینوں چیزیں سامنے رہے شرک نہیں ہوگا ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی شرک ہو جائے یہ ساری صفات پر لے آئیے اللہ کی حیات ذاتی ہماری عطائی لا ہی حیات آئے قضاء لے چلی چلے اپنے بس میں نہ آنا تا نہ جانا ہے زندگی اس کی عطا کردہ ہے جب چاہے لے اللہ کی حیات بھی ایسی ہے کیا ذاتی ہماری حیات محدود ویسے بھی محدود موت آئے گی شاید ختم ہو جائے چلیے موت ختم نہیں کرتی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری عبدی ہے محدود اس معنی میں تو ہے کھانے کو نہ ملے تو کمزوری ذرا کام کیا تو حیات الحی القیوم لا تاقضه سنت ولا نوم حیات ذاتی ہے لا محدود ہے اور قدیم ہے یہاں حیات عطائی ہے اور حادث ہے اور محدود ہے ساری صفات اس کو ذہن میں رکھ لیجئے تو اب دو مسئلے میں یہاں حل کر دوں جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا بدقسمتی سے دونوں نے دیفنیشن علیدہ کر لی جو دیفنیشن نفی کرنے والوں نے کی اس کی وجہ اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا انہوں نے دیفنیشن یہ کی ہے تعریف یہ کی ہے وہ علم جو خود حاصل ہو جائے اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ غیب نہیں ہے تو وہ تو وہ بھی مانتے کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ میں سائیوال میں یہ سارے مرحلے میں نے تیہ کی ہے نا اپنے زمانہ طالب علمی میں مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں سائیوال میں ایک میں ان کے پاس حاضر ہوا میں نے کہا یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا مجھے درہ سمجھائے انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھ یہ صاحب ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے حضور کا علم حادث ہے قدیم نہیں حضور کا علم محدود تین باتیں اگر آپ مان لے تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں خطابت میں تو عالم ما کانا وما یکون اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے ایک وعظ ہے عام مقرر ہے واہ ہوتی ہی نہیں نعرے لگتے ہی نہیں محفل میں گرمی آتی نہیں ہے قدیم نہیں حضور کا علم محدود ہے لا محدود نہیں ہے حضور کا علم عطائی ہے ذات ہی نہیں ہے ان تین وں عالم غیب والشہادہ اللہ غیب اور جو ظاہر ہے یا موجود ہے سب کا جاننے والا ہے تو مجھے بتائی اللہ کے لئے کوئی غیب ہے اللہ کے لئے کوئی شئی غیب ہے تو کیوں کہا جا رہا عالم غیب والشہادہ وہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا ہے جو تمہارے لئے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو تمہارے سامنے اللہ اس ے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو تبی تو نبی بنا فرشتے کو دیکھا فرشتہ ہمارے لئے غیب ہے جنت دکھائی کیا نہیں دکھائی ہمارے لئے غیب ہے کے نہیں دو ذکہ مساعدہ کرایا کیا نہیں کرایا ہمارے لئے وہ غیب ہے کیا نہیں جو چیزیں ہمارے لئے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے کل غیب نہیں کل غیب کا علم ہو جائے گا تو شرک ہو جائے گا کل کا لفظ جہاں آیا شرک ہوا جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے لا محدود نہیں ہے تو کل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تبی تو نبی بنا وردہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر البتہ یہ کہ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو سائنٹیفک نالج ہو یا وحی کا علم ہو کوئی بھی علم ہو آیت القرصی کے الفاظ نوٹ کیجئے وہ جانتا ہے مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے اب یہ بات علیدہ ہے کہ ہم کون ہیں تیہ کرنے والے کہ ناپیں بیٹھ کر کہ اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا ہم ناپ سکتے ہیں عیسیٰ کو کتنا دیا ہم جان سکتے ہیں تو ابراہیم کا موسیٰ کا عیسیٰ کا نہیں ناپ سکتے تو محمد رسول اللہ کا کہان راپیں گے یہ پاگل پن ہے یہ ہے جو غلطی ہوتی ہے ہم کون ہیں تیہ کرنے والے اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو دیا بات خط کل نہیں کہیں گے کل کہا شرک ہو جائے گا ذاتی کہا شرک ہو جائے گا عطائی ہے جو دیا اللہ نے دیا اور کل نہیں دیا جتنا چاہا دیا ہے حادث قدیم نہیں تینوں چیزوں مان لیجے تو شرک کا کوئی شائعبہ نہیں باقی جہاں ایک طرح قرآن میں وہ آیات ہیں کہ اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا ٹھیک وہاں یہ بھی ہے کہ لا یظہر غیبہ لا یظہر على غیبہ الا من ارتضا بررسول وہ اپنے غیب پر قابو نہیں دیتا مگر اپنے رسول میں سے جس کو چاہے یہ دولوں آیتیں قرآن کی ہے کہ نہیں اسی لئے در حقیقت جو غیب کی نفی کرتے ہیں حضور سے وہ کہتے ہیں کہ از خود معلوم ہونے والی شیئ غیب ہے ہم کہتے ہیں از خود تو کوئی بھی شیئ کسی کو معلوم نہیں ہمیں حاضر کا علم بھی اللہ ہی دیتا ہے تو ہوتا ہے غیب کا تو بہت دور کی بات ہے یہ مسئلے بڑے سیدھے ہیں خام خام ہم نے پیچیدہ بنایا ہوا ہے خدا کے لئے ان مسئلوں کو سلجھائیے اور جوڑیے کاٹنے کی بجائے جوڑنے کی فکر کیجئے کہ بھائی یہ اپنی اپنی جگہ پر علیدہ علیدہ تم نے تعریفیں کر رکھی ہیں اس لئے جگڑ رہے ہو ورنہ دونوں باتیں سیئے ایک مسئلہ ذرا اور زیادہ علمی ہے میں ذرا پریشان ہو رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے وہ مسئلہ ہے وحدت الوجود کا ہمارے بہت سے صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہیں اور ہمارے کچھ لوگ جو محترز ہیں وہ وحدت الوجود اور ہما اوست کو کنفیوز کر دیتے ہیں ایک سمجھ لیتے ہیں ہما اوست میں بیان کر چکا ہوں کہ بدترین شرک ہے وحدت الوجود اور شئ ہے باریک بات ہے سمجھ میں نہیں آتی عام لوگوں کے سادہ ترین الفاظ میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ ہی نے یہ روپ دھار لیا یہ ساری چیزیں بلفعل موجود ہیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور یہ سب اللہ ہی ہے یہ بدترین شرک ہے شرک ذات ایک لوگوں کی رائے یہ ہے یہ کچھ ہے ہی نہیں یہ سراب ہے سراب میں کیا ہوتا آپ کو پانی نظر آتا ہوتا ہے پانی نہیں ہر چند کہے کہ نہیں ہے ہی نہیں بس اللہ ہی ہے یہ ہی نہیں دیکھئے ایک شعر ہے اس کائنات میں جو کچھ ہے یا تو وہم ہے یا خیال ہیں یا جیسے شیشے میں اکس ہوتا ہے آپ ادھر کھڑے آئینے کے نظر آ رہے ہیں ادھر بھی ہے ادھر کوئی نہیں یا جیسے سایہ ہوتا ہے سایہ درخت کا سایہ زمین پر پڑھ رہا اس کا کوئی وجود ہے تو ایک رائے یہ آپ اس سے اختلاف کریں اسے پاگلپن کہہ دیں کیا بے وکفی کی بات کر رہے جو چاہے آپ کہہ دیں شرک نہ کہیے وہ کہتے موجود صرف ایک ذات اللہ کی ہے حقیقتا موجود یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ موجود ہی نہیں اس کو شرک نہیں کہیں اس سے اختلاف کریں کوئی ضرور نہیں کہ آپ مانیں ان کی بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ضرور مانیں شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اسے سمجھایا ہے اس کائنات کی حقیقت کیا ہے ایک مثال سے ان کے نظریے کو وعدت الشہود کہتے ہیں وعدت الشہود وعدت الوجود شاہ ولیاللہ دیلوی نے فیصلہ کیا کہ دونوں میں بار ایک فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے تعبیر کا فرق وہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھئے ایک مشل کیا ہوتی ہے ایک لکڑی ہے اس کے ایک سرے کے اوپر آپ نے کپڑا وغیرہ باندھ کے تیل ڈال کے آگ لگا دی شولہ جووالہ ہے ایک شولہ ٹھیک وہ فرماتے ہیں کہ اس کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیجے آپ کو آگ کا دائرہ نظر آئے گا دیکھنے والے کو نظر آئے گا کیا دائرہ فیلواقع موجود ہے بات ثابت ہو گئی کہ نہیں ہے نظر آرہا یہ فرماتے ہیں حضرت مجدد ای از سنات باری تعالی است کہ مادوم را موجود مین نمائند یہ اللہ تعالی کی سنائی ہے سلاقی ہے کہ جو شہہ نہیں اس کو دکھا دیتے ہیں کہ جیسے آپ نے ہاتھ یہ دائرہ دکھا دیا ہے نہیں اس کائنات کا کوئی وجود نہیں میں بسرے ہیں فلسفے کے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو شرک نہیں کہیں گے آپ شرک وہ ہے جب کہیں یہ بھی شیعہ ہے اور خدا ہے یہ بھی ہے اور خدا ہے پتھر بھی ہے اور خدا ہے جب یہ کہا جائے گا یہ ہے ہی نہیں صرف خدا ہے تو در حقیقت اس کو شرک نہیں کہیں گے یہ وحدت الوجود ہے یونٹی آف بینگ اب اس کو میں ایک اور اعتبار سے سمجھا دوں گا تو مجھے امید اللہ تعالی اس کو آپ پر کھول دے گا دیکھ یہ ایک ہمارا علم ایک اللہ کا علم ٹھیک جب تقابل کریں گے تو کیا کہیں گے اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم ہے ہی نہیں ٹھیک اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت زیرو اللہ کی مشیعت کے مقابلے میں ہماری مشیعت کچھ نہیں تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو کیا ہوئی خاطر یہ ہاتھ ہے جو حدیث جس میں دعا استخار حضور نے تلقیر فرمائی اور صحابہ فرماتے کہ حضور نے ہمیں اس طرح سکھائی یہ دعا استخار جیسے قرآن سکھایا اس میں الفاظ کیا ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمَ وَلَا عَلَم وَتَقْدِرُ وَلَا عَقْدِرُ اے اللہ تجھے قدرت حاصل ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں اگر ظاہرِ الفاظ پر جائیں گے تو یہ تو خلاف واقعہ بات سے کیا حضور کو کوئی علم حاصل نہیں تھا یا تو حضور فرمار رہے ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمَ وَلَا عَلَمُ یا چلیے اگر کوئی عام انسان کہتا میں نہیں جانتا تو کیا کوئی علم حاصل نہیں لیکن لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اسی طریقے سے سمجھ لیجئے اللہ کے وجود کے مقابلے میں اس کائنات کا وجود نہیں ہے بات ختم ہو گئے مسئلہ صاف ہو گئے حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے یہ اعتباری ہے یہ ٹرانزینٹ آل اس چینج پینٹار ہائم بدل رہی ہے ہر کو سبات نہیں آپ ایک لمحے پہلے جو آپ تھے وہ آپ ایک لمحے بعد وہ آپ نہیں ہیں بدل گئے آپ ایک تسلسل ہے آپ سمجھتے کہ آپ وہی ہیں جو آج سے دس سال پہلے تھے کیا آپ وہی ہیں بدل چکے خون پورا بدل چکا نہ معلوم کتنی دفعہ بدل چکا خال بدل چکی یہ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہے ٹرانزینٹ ہے عارضی ہے فانی ہے نہ ہونے کے برابر ہے یہ بھی در حقیقت اسی شرک فی الوجود کی بات ہے یہ کیا ہو گیا شرک فی الوجود کسی کو کہا غالب نے جارو بے لا بے آر کہ شرک فی الوجود با گرد فرش سین بے وان برا برست اگر آپ کے گردے کے اوپر گردہ پڑ گیا ہو تو جھاڑتے ہیں نا فرش کے اوپر گردہ ہے تو جھاڑو سے ساف کرتے ہیں غالب کہتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں یہ گردہ آگیا ہے کہ تم بھی موجود ہو اللہ بھی موجود ہے تو اللہ کی جھاڑو سے ساف کر دو اس گردے کو کہ یہ شرک فی الوجود ہو جائے گا ہم نہیں ہیں بھائی ہماری کوئی کیا حقیقت ہے اللہ ہی ہے بس یہ ہے اصل میں پھر میں ارز کروں گا کوئی قبول کرے نہ کرے اسے گمراہی کہے اس کو جھوٹ کہے اسے شرک نہیں کہہ سکتے آپ اس کو شرک وہ ہما اوست ہے اس میں اور اس میں زمین اور آسمان کا فرق اب آئیے آخری شرک شرک فی العبادت یا شرک فی حقوق اللہ کے حقوق کے لیے ایک لفظ استعبال کریں گے تو وہ کیا ہے عبادت وما خلقت الجن والانس اللہ لے یعبدون میں اب عبادت میں شرک اگر ہوگا تو یہ شرک کی تیسری قسم ہو جائے عبادت میں شرک سے مراد کیا ہے اس کو سمجھ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں عبادت کسے کہتے عبادت کے دو جس سمجھ لیجئے جیسے ایک میرا یہ جسم ہے ایک اس میں روح ہے روح نظر نہیں آتی نظر جسم آتا ہے لیکن اس جسم کا سارا وجود اس روح سے ہے جان کیا کس بلا کا نام ہے کسی کو نظر آئی آج تھا لیکن یہ جان ہی ہے جو جسم کو قائم رکھے ہوئے اسی طرح عبادت کا ایک جسم ہے ایک جان ہے جسم کیا ہے اطاعت اللہ کی بندگی ہمہ تن بندگی ہمہ وجود بندگی ہمہ وقت بندگی یہ تو وہ عبادت نہیں کہلاتی انگریز کی اطاعت ہم کرتے تھے لیکن کیا عبادت کرتے تھے بات سمجھ میں آئی اطاعت تو کر رہے تھے عبادت نہیں عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو کسی ہستی کی محبت سے سرشار ہو کر ہما وقت ہما تن ہما وجود کی جائے تو جسد زاہری کیا عبادت کا اطاعت اور روح کیا ہے محبت اب ان دونوں کے اعتبار سے شرک کیا ہے توحید کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے اور یہ ہیں وہ چیزیں جو میں نے ارز کیا تھا کہ بلکل الجبرہ کے فارمول کی طرح کی بات ہے اطاعت میں توحید کیا ہے کہ متع مطلق صرف اللہ ٹھیک باقی ساری اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع نفی نہیں ہے والدین کی اطاعت کرو لیکن جہاں والدین حکم دے اللہ کے حکم کے خلاف بات ختم اطاعت نہیں ہوگی بیوی شہر کی اطاعت کرے آپ ان الامر کی اطاعت کرے شاگر دستاد کی اطاعت کرے مورید پیر کی اطاعت کرے لیکن کیا پیر کو یہ بھی حق ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو منصوب کر دے رسول کے کسی حکم پر اپنے حکم کو ور کرے بالہ تر رکھے سمجھ میں آگیا اصول کیا ہے کہ اطاعت مطلق انکنڈیشنل انلیمٹی اوبیڈینس اس کو حضور نے کیسے بیان کیا لا تاعت لمخلوق فی معصیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے آپ میرا حکم مان لیجیے یہ شرک نہیں ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف میں حکم دوں اور آپ مان لے تو یہ شرک ہو جائے بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں اب اس کو اپلائی کیجے اپلیکیشن بلکل انڈیویجیول لیول پر کیجے پہلے اللہ کا حکم کیا ہے صدر کا وقت ہو گیا نماز پڑھو نفس کا حکم کیا ہے سو آپ نے اطاعت کی نفس کی آپ کا مطاعت کون ہوا نفس اور اللہ کی معصیت میں ہوا کہ اس کے حکم کے تابع ہوا تو آپ کا نفس کیا بن گیا آپ کا صدا معبود یا غلطی ہے اس میں کوئی اس شرق کو پہچانی ہے کون بچے گا آپ سمجھ رہے ہیں اگر تو وہ فارمولہ صحیح ہے تو پھر یہ اپلائی ہو گیا اب آپ کے اندر اتنی حمد ہونی چاہیے یا یہ سوچئے کہ فارمولے میں غلطی ہے آئیے دوبارہ دیکھئے فارمولہ صحیح مخلوق میرا نفس مخلوق ہے کہ خالق ہے مخلوق میں نے اپنے نفس کی اطاعت کی اپنے خالق کی معصیت میں تو میرا متاع کون ہوا نفس جو متاع ہے وہی معبود ہے میرا معبود کون ہوا نفس نروم نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن ارعون ارعون نیست میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے فرعون نے کیا کہا تھا کہ یہ مملکت میری ہے مصر کی یہاں میرا قانون چلے گا کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کیا حکم صحیح کیا غلط میرا حکم چلے گا تو میرا نفس بھی تو یہی کہتا میں نہیں جانتا کیا اللہ کا حکم کیا رسول کا حکم میری مرضی پوری کرنی پڑے گی میری قاہش میری چاہت میری تمنا وہ پوری کرنی پڑے گی اور ہم ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے کھڑے ہو جائیں کہ بھئے ٹھیک ہے جو تیری مرضی اللہ کی مرضی پیچھے تیری مرضی پہلے تو معبود کون ہوا نفس مَا هم کم ترز فرعون نیست لیکن رعون ایرعون نیست ٹھیک قرآن سے صند چاہیے قرآن نے فرمایا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے الہ کا لذب وہ ہے جو آپ کے قلمہ طیبہ میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اور تصمیح پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ اور جب فارغ ہوتا ہے تو نفس کو فورا معبود بنا لیتا ہے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنا لیا اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود اچھا اسی کو میں ٹاپ پر لے جا رہا ہوں درمیان میں فل ان دی بلینک سا کر لیجے گا یہ میں نے کہا تھا انڈی بیجوال میں اب آئیے کلیکٹیو لائف جو ہے قومی زندگی اس میں سب سے اونچی چیز کیا ہوتی ہے کسی بھی ریاست کا دستور دستور میں کیا بات تیہ ہوتی ہے اولین کے حاکمیت کس کی ہے ٹھیک اگر آپ نے کہا جمہور کی حاکمیت ہے کسی نے کہا فلاں خاندان کی حاکمیت ہے کیا ہوا یہ ہوا کے نہیں زبرا کیوں رہے ہیں پگڑے نہیں جائیں گے بات تو صحیح کہیے قرآن کیا کہتا ان الحکم اللہ اللہ قرآن کیا چاہ کہ نہیں یہ نہیں ہے کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں تمہارا اختیار ہے تم قانون سازی کر سکتے ہوں بٹ ویدن دی لیمٹ آف دی انجنکشن آف دی قرآن اگر تم نے حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ کیا جو چاہوں حکم دوں جو چاہے ہم قانون بنائیں تو یہ حاکمیت مطلقہ ہے اور یہی اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے قبر پرستی کا شرک سب کو معلوم یہ شرک نہیں معلوم جمہوریت اس دنیا کا سب سے بڑا شرک ہے اس دور کا ہیومن سوبرینٹی ان اینی فارم انڈیویجول ہیں تو شرک اگر وہ پاپولر سوبرینٹی ہے تو شرک کوئی فرق نہیں واقع ہوتا اقبال نے ایسی باتیں جو کہیں ہیں اس دور کے شرکوں کو پہچانا اقبال اس لیے کہ اس دور کے فلسفوں کو علماء نے پڑھا نہیں وہ ستھی طور پر جو الفاظ ہیں ان سے کچھ بات سمجھ لیتے ہیں گہرائی میں اتر کر فلسفہ کیا ہے حاکمیت کسے کہتے ہیں جمہوریت کسے کہتے ہیں جمہوریت is popular sovereignty no limits جو بھی legislative authority ہے عوام کے نمائن دے جو قانون چاہے بنائیں وہ ہم جنسی کو جائز کرنا چاہے استیار ہے دو مردوں کو میاں بیوی کی حیثیت سے لائسنس دیں رہنے کے لیے لیگل لائسنس جائز ہے قانون ان کا برسی ہے جو چاہے بنائیں they don't accept any limitation to their legislative authority we are sovereign یہی تو شرق کیا کہا اقبال نے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر ابلیس کا ایک چیلہ کہتا ہے کیوں کہ عبراتے جمہوریت جمہوریت سے وہی بادشاہی ہے ہم نے اس کو جمہوری لباس پہنا دیا ہے پہلے ایک آدمی بادشاہ ہوتا تھا ایک ہوتا تھا فیرون اب ساری قوم فیرون ہیں وہ فیرون کہتا تھا نا کہ میں جو چاہوں قانون بنا ایکسیپ 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 اور آج عوام کہتے ہیں فرق کیا ہو گیا میں نے کہا تھا نا کہ دو ٹن گندگی تھی وہ ایک سر پہ رکھی ہوئی تھی آپ نے ماشا ماشا سب کو بانٹ لی تو گندگی تو گندگی رہے گی شرک تو شرک رہے گا کوئی فرق نہیں نویت کے اعتبار سے ہاں بادشاہت بھی ہو سکتی ہے جائز اگر بادشاہ خود اللہ کا بندہ ہے اللہ کے حکام کا پابند ہے اور اللہ کے حکام کو نافذ کر رہا ہو دعود بادشاہ تھے کہ نہیں سلیمان بادشاہ تھے کہ نہیں جمہوریت بھی ہو سکتی ہے جائز بشرتے کہ جمہور یہ تسلیم کر لیں کونسٹیوشن میں کہ ہمارا اختیار محدود ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکام سے اب وہ اسلامی جمہوریت ہو جائے اسلامی بادشاہت تھی دعود کی اور سلیمان کی اسلامی جمہوریت اللہ کرے کہ واقعیتاً حقیقتاً کسی ملک میں قائم ہو جائے آج تک تو ہے نہیں لیکن یہ کہ ہو جائے تو وہ اس دور کا تقاضہ ہے لیکن یہ کہ اگر ہے وہ بات کہ حاکمیت مطلقہ ہے عوام کی تو گویا کہ عوام نے خدای کا دعویٰ کیا سروری زیبہ فقط ذات بے حمتہ کو ہے حکمران ہے ایک وہی باقی متان آزری جو کوئی بھی حاکمیت کا بدعی ہے وہ آزر کا تراشہ ہوا ایک مت ہے وہ فرد ہو یا عوام ہو قوم ہو ہاں اللہ کو حاکم مطلق مان کر اس کے احکام کے اندر اندر باہمی مشورے سے ایک نظام چلانا یہ محبت میں توحید کیا ہے توحید فی المحبہ یہاں بھی محبت کی نفی نہیں ہے شوہر بیوی سے محبت کرے بیوی شوہر سے محبت کرے والدین والدین سے کرے لیکن اللہ کی محبت سب سے بالاتر یہ ہے توحید کوئی ایک محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہو گئی تو شرک اور کوئی محبت اللہ کی محبت سے اوچی ہو گئی تو اب شرک سے اوپر کوئی لفظ ہمارے پاس ہے نہیں میں نے کہا تھا کہ یہ تو ہماری زبان کی محدودیت ہے ورنہ تو وہ شرک سے اوپر کا کوئی لفظ ہونا چاہیے برابر ہو گئی تو شرک ہے ہاں ساری محبت اللہ کی محبت کے تابع توحید کیا ہے اہل ایمان وہ ہے جو اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہے یہ نہیں وطن سے محبت کرو کوئی حرج نہیں بیٹے سے کرو مال سے کرو کوئی حرج نہیں لیکن مال کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے یا اس سے اوپر نہ ہو جائے اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ چلی جائے وطن کی محبت قوم کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ چلی جائے جو محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہوئی یا اوپر گئی یہ شرک فیلم محبت اور محبت روح ہے عبادت کی تو یہ کیا ہے شرک فیلم عبادت فارمولہ ہے نا اب اپلائی کیجئے ذرا آپ کو معلوم ہے کوئی شئے آپ کے لیے لینی حرام ہے عشوت ہے کوئی پیش کر رہا ہے حرام ہے لیکن مال کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ نے لی محبوب تر کون ہے اللہ یا مال نہیں اس معاملے میں کون ہے وہ تو مال ہے نا مشکل ہے ماننا مشکل ہے وہ تو چاہتے شرک کے موضوع پر تقریر ہو تو بس وہ ہی دو چار مسئلے جو ہیں انہی پر دھوا دار تقریر ہونی چاہیے ہمیں کوئی نہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے ہویس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر باہر کے بت آپ توڑ دیں گے یہ اندر جو بت خانہ آباد ہے اسے کون توڑے گا مال محبوب تر ہو گیا اللہ سے تو آپ کا معمود حقیقتا کون ہے مال آپ کو کیا کہا جانا چاہیے ذر پرست دعویٰ کیا ہے خدا پرستی کا حقیقت میں ہے ذر پرست اور اور اگر دلیل چاہیے تو حضور کا فرمان حلاق ہو جائے یا حلاق ہو گیا درہم و دینار کا بندہ کون ہے درہم و دینار کا بندہ جس کے لئے درہم و دینار اتنے محبوب ہو جائیں کہ وہ اس کے لئے اللہ کے حکام کو توڑ دیں تو وہ کس کی بندگی کر رہا ہے دولت کی نام کیا ہے عبد الرحمان حقیقت میں کیا ہے عبد الدینار نام تو رکھنا آسان ہے محبوب نے رکھ دیا یہ محمد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ عبد الدینار و عبد درہم درہم و دینار کا بندہ اور نفظ عبد ٹھیک ہے اب اپنا جائزہ لے لیجئے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر جہاں کے شرک کون کون سے ہے کہاں کہاں اب چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر اب اس کو اوپر لائیے اجتماعی سطح پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کسی بھی ریاست ریاست جو ہے کونسپٹ آف سٹیٹ یہ ہائیسٹ ایوالڈ فارم ہے انسان کی اجتماعی تصورات کی جس کو میں نے کبھی کہا تھا سوشل ایولیوشن تمد دنی ارتقاء اس کی بلندرین شکل کیا ہے کونسپٹ آف سٹیٹ اس میں دو چیزیں بنیادی ہیں ایک حاکمیت کا تصور حاکمیت کس کی اور دوسرے اس میں رہنے والوں کو باہم جوڑنے والی شے کونسی ہے انہیں ایک قوم بنانے والی شے کونسی ہے ایک نیشن کوئی ایک مشترک محبت ہوگی تو وہ جڑ جائیں گی کسی شے کی محبت کو سپریم کر دو ان کے دلوں میں جس سے کہ یہ پھر باہم ایک دوسرے سے پیوست ہو جارا اسی کا نام ہے نیشنل وطن کی محبت تیریٹوریل نیشنل اس طور کا یہ قوم کی تشکیل کے اندر سب سے اہم انصر کیا ہے وطن کی محبت اور یہ وطن کی محبت جب اصل شے ہو جائے گی آپ کو جوڑنے والی تو وطن آپ کا کیا بن جائے گا معبود وطنیت جو ایک سیاسی کانسپٹ ہے اس کے اعتبار سے اس دور کا سب سے بڑا شرق یہ یہ بات آسانی سطن میں آنے والی نہیں وطن کی جائے یہ کیا ہے جیسے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر وطن کا ترانہ کھڑے ہو جاؤ یہ کیا ہے وطن کی نماز وطن کا جھنڈا سلامی یہ کیا ہے یہ ہم ریچول اس معبود کے لیے مراسم عبودیت وہ یہ ہیں وطن کی محبت ہر چیز سے بالا یہ ہی تو ہے شرق سب سے بالا محبت کس کی ہونی چاہیے لیکن یہ بھی میں ارز کروں گا حضور کی حدیث مجھے نہیں معلوم کہ اس کا سنت کا درجہ کیا ہے عام طور پر بیان ہوتی حب الوطن من الیمان وطن کی محبت ایمان کا ایک تقاضہ ہے حدیث ہے یا نہیں ہے اس بات کو میں صحیح سمجھتا ہو انسان کی فطرت کا تقاضہ جا رہتا ہے اس سے محبت ہوتی گھر سے محبت ہوتی شہر سے ہوتی ملک سے ہوتی لیکن جہاں یہ محبت قومیت کی تسکیل کر رہی ہو وہاں در حقیقت یہ ہر شہ سے بانہ تر ہوتی تب ہی تو قومیت کی تسکیل ہوگی یہ کونسپٹ جو ہے یہ مشرکانہ کونسپٹ ہے اس کو بھی پہچانا علامہ اقبال نے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن نظارہ دیری نظمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس مت کو منا اور فرمان نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے وطن کی محبت میں حرج نہیں ہے وطن کی محبت سپریم ہو جائے تو وہ حرج ہے اللہ کی محبت کے تابع رہے یہی فرق سارا توحید کا اور شرک کا اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بالا ہو گئے اولاد آپ کا معبود ہیں تابع ہوئی کوئی حرج نہیں کرو محبت یہ دوسرا فارمول آئے اب تیسری چیزیں بہت مختصر ہیں عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے لب لباب کہیے اس کا وہ کیا ہے دعا الدعاء مخ العبادہ الدعاء غو العبادہ حضور کی عبادت کا جوہر ہے مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودہ ہوتا ہے وہ مخ ہے گودہ جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے دعا توحید فی الدعاء کیا ہے صرف اللہ کو پکارا جائے اور شرک فی دعاء جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود تدعو معلہ احدا اللہ کے ساتھ کسی کو مت مک حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تصمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے جو چاہو مانگو کسی اور سے مت مانگا دیکھئے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے عالم ارواح میں کیا صورت ہے ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کول سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے یہ علمی مسائل ہے فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو فرض کیجئے میں اس کا انکار نہیں کروں گا ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ فلاں کی روح موجود ہے ہوگی بھائی اسے نظر آتی ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں ہو سکتا ہے کہ نہیں لیکن یہ بھی ہو ہو اب اللہ جس سے چاہے کروا دے کسی روح کو بھیج دے کسی فرشتے کو بھیج دے مجھے کیا ہے مجھے عام کھانے ہے پیڑ نہیں گن نہیں فلاں روح نے آگے کام کر دیا کھرے بھائی میرا کام بننا چاہیے اور فرشتہ آگے اس نے کام بنا دیا کھرے مجھے کیا غرض ہے میرا کام بننا چاہیے میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکار نہ ہے صرف اللہ اللہ کو اس کی بھی قدرت کسی کو نہ بھیجے نہ کسی روح کو بھیجے نہ ملائکہ کو بھیجے بغیر کسی کے جو چاہے کر دے اللہ کا برضی ہے وہ چاہے کسی روح کو بھیجے کسی فرشتے کو بھیجے مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں مجھے تو اپنی تکلیف کیا دور ہونا مطلوب ہے اس کے لئے میں پکاروں گا سمجھ نہیں دیکھئے میں سابعہ ترین کرنا ہوں مسئلہ عبدالقادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نہ یہ فرشتے یہاں ہے کہ نہیں کوئی اختلاف ہے میں پکار سکتا ہوں کہ بھائی گرہ میرا کام کرتے نہیں یہ کروں گا تو شرک موجود ہیں کراما کاتبین ہیں کہ نہیں موجود ہو نہ نہ ہو نہ یہ مسئلہ علمی جو اصل میں وہ یہ ہے کہ پکار نے کی قیزت نہیں دیکھئے حضور کی ایک حدیث ہے اور یہ ایک ہمارے لئے خوش خبری ہے آج آٹھوہ دن ہے آپ کو آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں آ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ حدیث بھی سن لیجئے بشارت والی حدیث ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اس کا مشداق اول تو مسجد ہوگی لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے سب گھر اللہ کے ہیں یہ جگہ کس کی ہے تو آہب ہے یہ چیز کام کیا کر رہے ہوں کہ اللہ کی کتاب پڑ رہے ہوں وہ سمجھ رہے ہوں سمجھ رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے رحمت خداوندی انہیں دھاپ لیتی فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے وَزَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنِنْ دَهُورِ اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے اللہ فقط کرتا ہے ذکر کرتا ہے اللہ اس محفل میں فی مَنْ اِنْ دَهُورِ تو فرشتے ہیں کہ نہیں ان فرشتے کو پکار نہیں سکتے اگر آپ نے یا جبرائیل میرا یہ کام کروا دو تکلیف میری رفع کر دو کہا اور شرک ہوا یا میکائل اور یا اسرافیل اسی طرح اگر آپ نے کسی اولیاء اللہ کی اروا میں سے کسی کو پکارا اسی طرح اگر آپ نے انبیاء کو پکارا جس کو بھی پکارا وہ شرک ہو جائے گا پکارنے کی اجازت نہیں ہے پکارو صرف اللہ کو اللہ جس کے ذریعے سے آپ کا کام کرائے کرائے اس کا اختیار باقی رہ گئے علمی مسئلے بعض لوگ کچھ اگر شاہ ولیاللہ دہلوی نے اپنے کچھ روحانی تجربے لکھ دیئے وہ اس کو شرک بنایا پھر رہے ہیں یہ تو شرک ہو گیا یا مشرک ہو گیا یہ ہو گیا بھائی وہ علمی مسائل ہیں مثال کے طور پر اس میں میں پھر ارز کروں گا کوئی اختلاف کرے اتفاق کرے شاہ ولیاللہ نے یہ لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح ان کے انتقال کے بعد ملائکہ کے طبقے اسفل میں شامل کر دی جاتی ہیں اور اللہ جیسے اپنے احکام کی تنفیذ فرشتوں سے کرواتا ہے ایسے ہی ان کو بھی اس کام میں لگا دیتا ہے اب یہ ایک علمی مسئلہ ہے ہے یا نہیں ہے مجھے کیا پتا کوئی خاص دلیل شاہ صاحب نے بھی نہیں دی میں بھی مانتا ہوں جو دلیلیں دی ہیں اس پر میرا بھی دل مطمئن نہیں ہوا ٹھیک لیکن یہ ایک علمی بات ہے اب کہہ بھی رہے طبقے اسفل ملائکہ کا طبقے اعلیٰ نہیں اسفل اللہ تعالیٰ کی ایک بیروکریسی ہے اس بیروکریسی کے نچلے درجے میں اگر یہ بھی شابل ہو جائے تو میرا کیا بگڑتا ہے فرشتے بھی ہیں وہ بھی ہو جائے وہ بھی اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی کر دیں اصل مسئلہ یہ کہ مجھے اجازت نہیں ہے میں طبقے اعلیٰ کے فرشتے کو نہیں پکار سکتا اسفل کو کیا پکاروں گا میں جبریل کو نہیں پکار سکتا سید الملائکہ انہیں نہیں پکار سکتا یہ ہے ندعا لے غیر اللہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کسی اور سے استغاسہ استدعا استمداد یہ استعانت یہ ہے اصل بے شرک لیکن یہ علمی مسائل کو علمی مسائل کی جگہ رکھئے آپ کو اچھی لگے مانے نہیں اچھی لگے نہ مانے شرک اور توہید کی بات اور ہے شاہ ولی اللہ مشرک ہو جائیں گے تو موحد کون رہے گا احمد سرہندی مشرک ہو جائیں گے تو پھر موحد کون رہے گا لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے پاکستان میں ہیں ایسے سرپھرے لوگ جو ان سب کو مشرک قرار دے رہے ہیں اور بڑے نہ معلوم کتنے بڑے موحد اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے جن کے نزدیک اشرف علی تھانوی مہا مشرک وہ تو مشرک نہیں مہا مشرک اللہ تعالیٰ ہدایت میں نام نہیں لیتا کسی کا لیکن یہ جان لی دی اصل غلطی کیا ہے کہ ان علمی مسائل کو یہاں لا رہے گی وہ علمی مسائل ہے کوئی مانے نہ مانے مجھے بھی میں نے آپ سے کہا کہ شاہ ولی اللہ کا میرے دل میں اتنا احترام ہے کہ میرے نزدیک دور صحابہ کے بعد امت میں جامعیت کے اعتبار سے سب سے چوٹی پر شاہ ولی اللہ امام غزالی اور امام ابن تیمیہ کو جمع کریں گے تو شاہ ولی اللہ بنے گا یہ میرا ہے خیال ہے لیکن مجھے ان کی اس رائح سے اختلاف ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کننس نہیں کر سکے ان کی دلیل جو ہے وہ مجھے وزنی نظر نہیں آئی واللہ بہت ستم ہو گئی لیکن معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اس کو شرک قرار دے دیا بات آگئی تیسری سمجھ میں چوتھی چیز عبادت کے بعض مظاہر یا افعال ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لئے خاص ہیں مثلا سجدہ نظر یہ صرف اللہ کے لئے یہ وہ چیز ہے کہ غیر اللہ کے لئے کسی بھی نیت سے کیا جائے گا شرک ہو جائے گا سجدہ تعظیمی کوئی قبر کو کر رہا ہے کوئی اپنے پیر کو کر رہا ہے اور درباروں میں بادشاہوں کو ہوتا ہے اب بھی ہوتا ہے کسی نیت سے ہو کسی کے لئے کیا جائے شرک ہے یہی سجدہ تعظیمی تھا جس کا روایت تھا مغل دربار میں یہ کورنش کورنش آپ تو کہتے نا اس سڑک کو جو سائل کے ساتھ ساتھ چلتی ہے وہ کورنش بجا لانا کیا ہوتا تھا دربار میں رکو سے بھی نیچے یعنی رکو اور سجدے کے درمیان ہوتا آج میں جب وہ کورنش میں ہوتا ہے اس طرح جھک کر آداب بجا لانا یہ ان کے ہر رواج تھا لیکن دیکھئے اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جس کا نام احمد سرہندی ہے مجدد الفسانی امام ربانی کہ جرت کے ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے کار کیا شرک ہے حرام ہو اب جو وہ مولوی تھے درباری انہوں نے کانوں میں بادشاہ کے کان بھرے بڑا باغی ہے باغیانہ باتیں کر رہا ہے اس کی پیشی ہونی چاہیے عدالت میں پیشی ہو رہی ہے مجدد الفسانی کی رحمت اللہ علیہ ان کے سر کو زبردستی جھکانے کے لیے راستہ ایسا بنایا گیا کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے ایک کھڑکی میں سے گزرنا پڑے گا کھڑکی میں سے تو سر جھکائے گا کہ نہیں لیکن مجدد الفسانی ایسے گزرے پہلے ٹانگیں نکالی پھر سے نکالتا یہ کوئی کچھ بلنا نہیں تھا مجدد الفسانی دردن نجھکی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کہ ہے زیر فلک بطلع انوار نہیں گردن نہیں جھکے گی سجدہ صرف اللہ کے لئے بندہ مومن کی گردن کٹ سکتی یہ جھک نہیں سکتی کسی بھی نیت سے کسی بھی شخص کے لئے ہمارے ہاں ایسے مدرگوں سے ملتے ہوئے ذرا جھک جانا یہ تو ایک معاملہ اور ہے ذرا آدمی اپنے آپ کو اپنی ان کی تعظیم کے لئے لیکن یہ جان لیجئے کہ جھکنا بس تھوڑا سا ہی ہونا چاہیے یہ دس نگری سے زیادہ ہوا تو کام خراب ہو جائے یہ اس سے زیادہ کا جھکنا جو ہے وہ کسی طور سے جائز نہیں سجدہ اور نظر یہ صرف اللہ کے لئے یہ چوتھی چیز آئی عبادت میں اب آخری چیز ہے سب سے کٹھن سب سے مشکل عبادت کی شرط قبولیت کیا ہے اللہ کے ہاں بتائیں اخلاص اخلاص کی زند کیا ہے ریاکاری ریاکاری کیا ہے شرط البتہ اس کے لئے حضور نے لفظ شرط خفی استعمال کیا ہے اس لئے کہ یہ نیت کا معاملہ ہے نظر نہیں آ رہا کسی نے گردن جھکا یہ تو نظر آ رہی ہے کسی نے کسی کو پکارا اللہ کے سوا تو سن لیا آپ نے یہ تو ہے نا وہ شرط کے جو جلیے ہیں قبر کو سجدہ کیا نظر آ گیا بادشاہ کو سجدہ کیا نظر آ گیا آپ نے کسی کو دعا کی کسی کو پکارا سن لی آپ نے یہ شرط جو ہے یہ ہے وہ خفی جو نظر نہیں آتی حدیث سنیے اور اس میار پر اپنے آپ کو نا پی اور دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں شرط سے بچائے سجدہ جس شخص نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا اور اس میں لفظیں خفی بھی نہیں آیا ٹھیک ہے قد اشرکا فعل ماضی پر قد کا مطلب ہوتا ہے یقینی بات شک و شبہ ہے ہی نہیں جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے روضہ رکھا وہ شرک کر چکا جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا بچئے شرک سے اللہ بچائے اس سے درہ آگے آئیے حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو سجدہ طویل کر دے تو یہی شرک صفی ہے یہاں صفی کا لفظ آیا اور میں اس کا حساب میں تو الجبرہ جانتا ہوں نا سادہ ہر چیز کو اس طریقے سے سادہ کہ سمجھ میں آجائے دیکھئے آپ نماز پڑھ رہے تھے جبکہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا آپ کا سجدہ تھا فرض کیجئے دس سیکنڈ کا جب آپ نے دیکھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ نے کیا پندرہ سیکنڈ کا یہ پانچ سیکنڈ کس کے لیے ہیں تو ایک سجدے کے دو مسجود ہو گئے کے نہیں ایک سجدے میں دو شامل ہیں اب دس سیکنڈ تھے اللہ کے لیے اور پانچ سیکنڈ اس کو جسے آپ دکھا رہے ہیں تو یہی شرک شرک خفی ہے نظر نہیں آتا اس پر کسی مفتی کا فتوہ نہیں چل سکتا نظر نہیں آرہا لیکن جان لو جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا شرک صفی کو یہ نہ سمجھنا کہ شرک نہیں ہے شرک نہ ہوتا تو حضور کبھی اس کے لیے لفظ شرک استعمال نہ کرتے شرک تو ہے یہی وہ شرک ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کا پہچاننا اور دیکھنا اتنا مشکل ہے جتنا کسی تاریخ رات میں کسی سیاہ پتھر پر رینگتی ہوئی کسی سیاہ چیوٹی کو دیکھنا اتنا مشکل تو اب شرک فی العبادت کی بات سمجھ میں آگئی شرک فی العبادت عبادت کا ایک جز کیا ہے شرک فی الاطاعت لا طاعت علی مخلوقن فی معصیت الخالق جس کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر کر لی گئی وہی معبود ہے شرک فی المحبت توحید فی المحبت کیا ہے کہ اللہ کی محبت تمام محبتوں سے بالا ہو جس کی محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہو گئی یا اوپر ہو گئی وہ شرک ہے وہ معبود ہے وہ ذر ہو وہ وطن ہو کچھ بھی ہو وطن پرستی ذر پرستی سب پرستشیں شرک ہیں نمبر تین دعا صرف اللہ سے ہے جس سے بھی پکاریں گے شرک ہو جائے گا سجدہ نظر صرف اللہ کے لیے ہے جس کے لیے بھی کریں گے شرک ہو جائے گا اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اخلاص کے ساتھ اگر اس میں ریاکاری آگئی تو یہ شرک ہو گا یہ پانچ ہو گئے شرک جن کو جمع کر لے تو یہ شرک فی الحقوق ہے شرک فی ذات شرک فی صفا شرک فی الحقوق اب ایک مسئلہ اور سمجھ لیں ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ نیم خابیدہ ہیں اب سوئے گئے کچھ وہ یہ کہ اگر یہ ساری چیزیں شرک ہیں تو پھر گناہ کس چیز کا نام ہے رشوتلی شرک کیونکہ حرام شہ مال محبوب تر ہے اللہ سے شرک ہو گیا ایک نماز چھوڑ دی شرک پھر دیئے کہ نفس کا حکم مانا اللہ کا نہیں مانا شرک ہو گیا تو پھر وہ گناہ کون سے جو اللہ نے کہا میں بخش دوں گا یہ سوال ہے کہ نہیں اور اسی سے ایک نہائیت اہم مسئلہ حل ہو جائے گا بہت اہم مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں بڑی تلخی کا موجی بنا ہوا ہے یہ سب چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے شرک ہیں لیکن اس کے کرنے والے کو مشرک نہیں کہیں گے بلکہ یہ چیز اگر نیت میں آ جائے شعوری طور پر ہو جائے اس کو استقامت ہو جائے تو شرک بن جائے گا غیر شعوری طور پر ہو رہا ہے بے سمجھے بوجھے ہو رہا ہے اس کو اس طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے تو وہ گناہ ہے لیکن یہ کہ تل کے اوٹ میں پہاڑ ہے اس کو جب آپ کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو بھائی اس کے اندر شرک مزمر ہے اس میں شرک چھپا ہوا ہے یہ شرک ہی کا مظہر ہے تو وہ بات شاہد سمجھ میں آئے پھر بھی آپ کریں گے تو وہ شرک ہو جائے غیر شعوری طور پر غیر ارادی طور پر نہ سمجھے ہوئے اگر کام ہو رہا ہے تو وہ گناہ ہوگا ورنہ وہ شرک ہو جائے دوسری بات یہ کہ جس قسمیں ایسی کوئی چیز دیکھ لی آپ نے کہا مشرک مشرک ہے تو مرتد کافر لہا اس کے پیچھے نماز ہوگی اور پھر آگے بڑھ جائیں تو وہ تو پھر واجب القتل ہے مرتد ہے واجب القتل ہے وہی جو حماقت خوارج نے کی تھی ہمارے ہاں کچھ لوگ جذبات میں آ کر ایسی ہی حماقتیں کرتے ہیں اس کا حل کیا ہے اسے بھی سمجھ لیں دیکھئے جو بچہ علف بیتے پڑھ رہا ہے اسے بھی آپ کہتے ہیں طالب علم ٹھیک علم حاصل کر رہا ہے اگر اس نے علف بیتے پڑھ لی تو کیا آپ اسے عالم کہیں گے عالم آپ کہتے ہیں اس وقت جبکہ علم کی ایک مقدار جمع ہو گئی ہو تب عالم کہلائے گا ویسے علف بیتے بھی علم ہے کون کہے گا وہ علم نہیں ہے علم کی ماں وہ ہے علم کی جڑ وہ ہے لیکن عالم جس نے علف بیتے پڑھ لی کیا وہ عالم ہو گیا نہیں اسی طریقے سے شرک کی ایک خاص حد خاص مقدار جمع ہو جائے گی تو شخص مشرک کہلائے گا ورنہ ان انڈیویجویل چیزوں کو شرک تو کہیں گے آپ یہ شرک ہے لیکن یہ نہیں کہ جس نے اس نے ارتکاب کیا وہ مشرک یہ ہے ہمارے ہاں کے جو لوگ ایک دوسرے پر فتوے بازی میں بہت جلدی کر جاتے ہیں چونکہ وہ یہ کر رہا ہے لہذا آئے وہ مشرک مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اب وہ مسجدِ علیہ دا اور ایک جو ہے اصلاح کا دروازہ بند اس لیے کہ تفریق ہو گئی مستقیم یہ نہیں آپ اس چیز کو کہیں یہ شرک ہے لیکن یہ کہ اس کو مشرک نہ کہیے اس لیے کہ علم ہے علیف بیتے لیکن جو علیف بیتے پڑھنے کا وہ عالم نکل آئے گا بلکہ یہ کہ کسی بھی شخص پر کسی چیز کا انتباہ کرنے کے لیے اس کا کوئی لیول ہوتا ہے اس لیول پر آئے گی وہ شہ تو پھر اس کی نسبت کی جائے گی کہ فلا شخص وہ عالم ہے فازل ہے فلا شخص امیر ہے دولت ہے دولت تو کہنے کوئی ایک پیسہ بھی دولت ہی میں شبار ہوگا لیکن دولت مند کہیں گے جس کی جیب دیکھتے ایسا ہے دولت مند دولت کی ایک خاص مقدار جمع ہو جائے گی کسی کے پاس تو دولت مند کہلائے یہ ہے اصل میں فرق کہ یہ چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے شرک ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن جب تک یہ غیر شعوری طور پر نہ سمجھے ہو رہی ہو تو ان کو گناہ کہیں گے شرک نہیں کہیں گے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ان چیزوں کو آپ سمجھائیں کہ بھائی یہ شرک ہے لیکن اگر کوئی لوگ نہ سمجھی میں اپنے مغالطے میں اگر ان کا ارتکاب کر رہے ہیں ان کو مشرک کہہ کر اور ان سے علیتگی اور تعلق منقطع اور یہ سارا جو ہے رشتے وہ ختم یہ معاملہ ہے جس نے ہمارے ہاں نہائیت تلخی گھول دی ہے دینی حلقوں کے ماہ بین جس سے کہ اصلاح کے دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں زدن زدہ آ جاتی ہیں پھر تعصب اور عصبیت آ جاتی ہیں اگر آپ اس وسیع معنی میں سمجھائیں گے کہ نفس پرستی بھی شرک ہے دولت پرستی بھی شرک ہے ریاکاری بھی شرک ہے اور اس میں آپ بتائیں گے غیر اللہ کی حاکمیت شرک ہے وطن کی محبت اللہ کی محبت سے بالا تر ہو جائے تو وطن پرستی شرک ہے یہ اگر آپ بتائیں گے تو ساتھ ہی اگر آپ بتا دیں گے کہ قبر پرستی بھی شرک ہے تو وہ مان لے گا کہ یہ صرف میرے اوپر ہی فتوہ نہیں لگا رہا ہے اس نے تو خود اپنے اندر بھی جھاکا ہے اور اپنے آپ کو بھی وہ ماننے کو تیار ہے کہ جب تک کہ انسان اس لیول پر نہ آ جائے کہ اس کی اطاعت مطلق صرف اللہ کے لیے تمام اطاعتوں سے آزاد ہو جائے اللہ کی اطاعت کے تابع اطاعتیں ہو کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد نہ ہو تمام محبتوں سے اس معنی میں آزاد ہو جائے کہ کسی شئے کی محبت اللہ کی محبت سے ور نہ ہو اگر یہ میار سامنے رکھیں گے تو آدمی آپ کی بات سنے گا اس کے دل میں بات اترے گی لیکن اگر چند مسائل جو بعض گروہوں کے درمیان وہ نزا کا اور مناظر بازی کا ایک موضوع بن گئے ہیں اگر اسی کے اوپر ہیمر کریں گے تو اس میں زد پیدا ہوگی تاثر پیدا ہوگا نتیجہ کوئی نکلے گا اس کو سامنے رکھئے آخری ایک صرف آیت سنا رہا ہوں اسی محبت کی وہ سارا جو میں نے جہاد اور اقامت دین اس کی بحث کی ہے آیت نمبر چوبیس ہے سورہ توبہ کی قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے انکان آباؤکم وعبناؤکم وعخوانوکم وعزواجوکم وعشیرتوکم وعموالن اقترفت موہا وتجارتن تخشونک سادہا ومساکن تردونہا احبا الیکم من اللہ ورسولہی وجہادن فی سبیلہی فتربسو حتی آتی اللہ بعمره واللہ لا یهد القوم الفاسقین اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں اپنے رشتے دار اپنے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں محنت سے اپنے وہ کاروبار جو جن کا کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اپنی وہ بلڈگیں جو بڑے ارمانوں سے بنائی ہیں اگر یہ محبوب تر ہیں اللہ سے اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے فتربسو جاؤ دفع ہو جاؤ انتظار کرو وہاں بیٹھ کر حتی آیاتی اللہ بعمره یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اس کو سامنے رکھئے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگئے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی پہچانتہ فرمائے اور ہمارے دلوں کو ہر لوگ کے شرک سے پاک کر دے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات